جی آگے سبق دیکھئے بھائی بھائی گزشتہ سبق میں ہم مفعول معاہو کے بارے میں پڑ رہے تھے بھائی اور صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ مفعول معاہو وہ ہے جو وہ کے بعد مذکور ہوتا ہے اس وجہ سے کہ وہ مساحب ہوتا ہے معمول فعل کا بھائی اور یہ بھی آپ نے پڑا کہ مفعول معاہو فعل کے ساتھ بھی آ سکتا ہے اور مفعول بھی کے ساتھ بھی آ سکتا ہے اور فعل جو ہے اس سے صدور فعل ہوتا ہے تو جب فعل کے ساتھ مفعول معاہو آیا تو یہ بتلانے کے لیے کہ وہ اس فعل کا مساحب ہے صدور فعل کے اندر یعنی جس طرح اس فعل سے یہ فعل صادر ہوا ہے اسی طرح مفعول معاہو سے بھی یہ فعل صادر ہوا ہے اور اگر یہ مفعول بھی کے ساتھ آئے تو مفعول بھی پر تو فعل واقع ہوتا ہے تو مفعول معاہو جب مفعول بھی کے ساتھ آئے تو وہ یہ بتلاتا ہے کہ وہ مفعول بھی کا مساحب ہے فعل کے واقع ہونے میں یعنی جس طرح مفعول بھی پر فعل واقع ہوا ہے اسی طرح اس مفعول معاہو پر بھی فعل واقع ہوا ہے اس کے بعد ہم نے ترکیب کی تھی المفعول معہو کی بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ المفعول بیہی المفعول فیہی اور المفعول لہو ان کے اندر یہ جو جار مجرور ہیں یہ نائب الفاعل ہیں بھئی تو المفعول کس معنی میں ہے اللذی فعیلا تو المفعول بیہی بمانے اللذی فعیلا بیہی کے ہوا یعنی وہ چیز کی فعیلا فیل کو کیا گیا ہے بھی اس کے ساتھ یا اس کے سبب سے بھئی مفعول بیہی کے بغیر فیل نہیں ہو سکتا تو اس کے سبب سے فیل کو کیا گیا ہے بھئی تو معلوم ہوا یہ بیہی جو ہے یہ جار مجرور اس کی طرف اس فیل کا اسناد ہے اور یہ نائب الفاعل ہے اللذی فعیلا بیہی تو اسی طرح کس میں ہوا المفعول بیہی کے اندر بھی ہوا الفلام اسمی ہے اور یہ مفعول اس کا سلہ ہے اور یہ اس میں مفعول ہے تو اس کے لئے نائب الفاعل چاہیے تو بیہی جو ہے یہ جار مجرور یہ نائب الفاعل ہے اس کی طرف مفعول سیغے کا اسناد ہو رہا ہے اور یہ جو ہاز امیر ہے یہ الفلام کی طرف راجع ہے بھئی تو صاحب جامی نے آپ کو بتلایا کہ المفعول بیہی فیہی اور لہو کے اندر جس طرح یہ جار مجرور جو ہیں یہ نائب الفاعل ہیں اور ان کی طرف مفعول سیغے کا اسناد کیا گیا ہے اسی طرح المفعول معہو کے اندر یہ جو معہو آیا یہ بھی نائب الفاعل ہے یہ بھی نائب الفاعل ہے اور یہ میں نے بتلایا تھا کہ یہ معہ جو ہے یہ اکثر ظرف یا حال واقع ہوتا ہے اور یہ کبھی اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور کبھی بغیر اضافت کے تو معہو معہ مضاف ہے اور ہا زمین مضافون اور یہ زمین بھی الفلام کی طرف راجع ہے یعنی اس میں موصول کی طرف اور اس پر پھر اشکال ہوتا ہے کہ اگر یہ نائب الفاعل ہے معہو پھر تو یہ تو معرب ہے بھئی یہ معرب ہے میں نے بتایا یہ کبھی اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے کبھی بغیر اضافت کے اور جب بغیر اضافت کے ہوگا تو اس وقت اس پر تنوین آ جاتی ہے معلوم ہو یہ معرب ہے زید اور عمر دونوں اکٹھے آئے تو دیکھو معن پر تنوین آ رہی ہے اور یہ منصوب ہے تو سوال پیدا ہوا کہ اگر آپ نے معہو کو نائب الفاعل قرار دیا ہے تو یہ تو معرب ہے تو اس پر تو رفع آنا چاہیے لیکن اس پر نصب ہے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں عذر پیش کیا بعض نحوی حضرات نے کہ جب فیل کا اسناد ایسی چیز کی طرف کر دیا جائے جو لازم النصب ہو یعنی جس کے ساتھ نصب لازم ہو یعنی اکثر استعمالات میں وہ منصوب استعمال ہوتا ہو تو اس پر نصب ہی کو چھوڑ دیا جاتا ہے چونکہ وہ اکثر منصوب استعمال ہوتا ہے تو اس کی طرف فیل کا اسناد کرتے ہوئے بھی اس کو منصوب ہی چھوڑ دیا جاتا ہے جیسے کہ قرآن کی اس آیت میں ہے لَقَدْ تَقَفْوَعَ بَيْنَكُمْ اس آیت کے اندر جو ہے یہ بینکم یہ فاعل ہے تَقَدْ تَعَكَ اور بعض قرآنوں میں اس پر رفع بھی آیا ہے بَيْنُكُمْ آیا ہے اور اس سے پتا چل رہا ہے کہ یہ فاعل ہے تو جن قرآنوں میں نصب آیا تو اشکال ہوا کہ یہ تو فاعل ہے یہ منصوب کیسے تو وہاں بھی یہی عذر پیش کیا گیا کہ یہ چونکہ لازم النصب ہے لہٰذا اس کو اسی حالت پر چھوڑ دیا گیا اگرچہ یہ فاعل ہے اس وقت بھی پھر بتلایا کہ بعض علماء نے اس رائے کی بڑی تعریف فرمائی کہ یہ بڑی انچی رائے ہے کہ مَعَهُو کو نائب الفاعل قرار دیا جائے کیونکہ اس میں قرآن کی بھی موافقت ہو گئے قرآن میں بھی لَقَدْ تَقَدْ تَعَبَيْنَكُمْ یہ بَيْنَكُمْ یہ فاعل ہے اور اس کو منصوب چھوڑ دیا گیا اور نیز اس طورت میں الْمَفْعُولُ بِهِ فِيهِ اور لَهُو کے ساتھ بھی اس کی موافقت آ گئی جبکہ دوسری رائے بعض علماء کی ذکر کی کہ دوسرا جواب یہ دیا جا سکتا ہے جو بعض علماء نے وَقَدْ حِیلَ بَيْنَ الْعَيْرِ وَالنَّزَوَانِ کے لئے دیا کہ یہاں پر حیلہ فل مجھول آیا اور اس کے نائب الفاعل کا پتہ نہیں چل رہا اور بَيْنَ الْعَيْرِ وَالنَّزَوَانِ یہ بینہ یہ تو لازم الظرفیت ہے یعنی اس کے ساتھ ظرفیت لازم ہے یہ ہمیشہ ظرف ہی واقع ہوتا ہے تو اب اس کو نائب الفاعل نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ لازم الظرفیت ہے اس نے ظرف ہی بننا ہے یعنی مفول فی ہی بننا ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ اس فعل کے اندر ضمیر نکال لیں گے وہ نائب الفاعل ہے اور وہ اسی کے مستر کو لوٹ رہی ہے اور یہ ہوا ضمیر کس کو راج ہے اسی کے مستر کو تو یہ ہوا کو ہٹائیں اور مستر کو لیں تاکہ بات خوب واضح ہو جائے اور ترجمہ پھر کیسے کرتے ہیں میں نے بتایا تھا کہ جو فعل ہے اس کو ہٹا دیا کریں اور یقعو یا وقعا یا حسلا وغیرہ اس کے ساتھ ترجمہ کر لیں کہ حیلولہ بین العیری والنزوانی کہ حیلولہ یعنی رکاوٹ واقع ہو گئی رکاوٹ حاصل ہو گئی جنگلی گدے اور اس کی چھلانگ کے درمیان اور یہ بھی یاد رکھنا بھئی کہ یہ جو خیلہ بین العیری والنزوانی اس کے اندر وہ جو پہلی توجیح ذکر کی وہ بھی جاری ہو سکتی ہے کہ اسی بین العیری والنزوان کو کیا بنا دیا جائے خیلہ کے لیے نائب الفاعل بنا دیا جائے پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بینہ پر نصب کیوں ہے تو جواب وہی جو پیچھے گزر گیا کہ چونکہ بینہ جو ہے لازم نصب ہے لہٰذا اس کو نائب الفاعل بنانے کے باوجود اسی نصب پر چھوڑ دیا گیا جس نصب پر یہ اکثر ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئے اور اس کے بعد پھر صاحب جامی نے آپ کو بتلایا تھا کہ وہ معمول فیل جس کی مساحبت کے لیے مفعول معاہو آتا ہے وہ فیل کا فاعل بھی ہو سکتا ہے اور مفعول بھی بھی ہو سکتا ہے فاعل کی مثال ذکر کی تھی استول ما اوالخشابتا کہ پانی برابر ہو گیا لکڑی کے ساتھ یعنی وہ لکڑی جو لگائی گئی ہے پانی کی پیمائش کے لیے پانی اس کے برابر ہو گیا یعنی اس تک پہنچ گیا بلندی کے اندر یا وہ معمول جو ہے مفعول بھی بھی ہو سکتا ہے اور اس کی مثال ذکر کی صاحب جامی نے اور میں نے بتلایا تھا کہ یہ ہے محل اشکال اس لیے کیونکہ دو تین ذابطے میں نے بتلایا تھے کہ وہ ذابطے سمجھ لیں پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی ذابطہ یہ کہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ضمیر کبھی مرفوع ہوتی ہے کبھی منصوب ہوتی ہے اور کبھی مجرور ہوتی ہے اور یہ جو مرفوع ہے کبھی متصل ہوتی ہے کبھی منفصل ہوتی ہے اسی طرح یہ جو منصوب ہے یہ بھی کبھی متصل ہوتی ہے اور کبھی منفصل جبکہ مجرور صرف متصل ہی آتی ہے تو یہ جو ضمیر منفصل ہے چاہے مرفوع ہو چاہے منصوب اس پر عطف کرنے کے لیے کوئی شرط نہیں آپ اس میں ظاہر کا اس پر عطف کرنا چاہتے ہیں تو بغیر کسی شرط کے جائز ہے بھئی اور اگر آپ ضمیر منصوب متصل جیسے ضربتوہو یہ ہا ضمیر کیا ہے مفعول کی ہے تو یہ منصوب متصل ہے اگر آپ اس پر عطف کرنا چاہتے ہیں تو بھی کوئی شرط نہیں ہے ضربتوہو وزیدن یہ زیدن کا عطف کس پر ہے ہا ضمیر پر ہے البتہ اگر آپ عطف کرنا چاہتے ہیں ضمیر مرفوع متصل پر تو دو چیزوں میں سے ایک ہونی چاہیے یا تو اس ضمیر مرفوع متصل کی تاقید لائیں گے مرفوع منفصل کے ساتھ پھر عطف کریں گے ضربتو آنا وزیدن یہ زیدن کا عطف کس پر ہے تاز امیر پر ہے اس کی تاقید آنا لائی گئی اور پھر اس پر عطف کر دیا گیا اور یا پھر درمیان میں فصل لے آئیں گے فصل کی کوئی لفظ بھی درمیان میں آ جائے تو فصل جائز ہو جائے گا تو دو چیزوں میں سے ایک ہونی چاہیے یا ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ تاقید لائیں اس کی یا درمیان میں فصل لائیں یا مختصر لفظوں میں یوں کہو کہ بس فصل لے آئیں کیا لے آئیں فصل لے آئیں چاہے ضمیر منفصل کے ساتھ فصل لے آئیں چاہے کسی اور لفظ کے ساتھ فصل لے آئیں بس فصل ہونا چاہیے کیونکہ تاقید لائیں گے آپ اس سے بھی تو فصل آ جائے گا تو فصل ہونا چاہیے بس اور میں نے بتلایا یہ صاحب کافیہ کا مذہب ہے توجہ ہے کہ ضمیر مرفوع متصل پر بغیر تاقید کے یا بغیر فصل کے عطف جائز نہیں لیکن جمہور نحوی فرماتے ہیں کہ عطف جائز ہے ضمیر مرفوع متصل پر البتہ بغیر تاقید یا فصل کے یہ قبیح ہے بھئی اور جبکہ ضمیر مجرور متصل جو ہے اس پر تو عطف جائز ہی نہیں بغیر اعادہ جار کے یعنی جو چیز اس کو جر دے رہی ہے چاہے وہ حرف جر ہے یا چاہے وہ مضاف ہے اس کا اعادہ کرنا پڑے گا آپ لکا پر عطف کرنا چاہتے ہیں زید کا تو پھر یہ لام دوبارہ لائیں گے ما لکا و لزیدن یا کتابو کا اس کاف ضمیر پر آپ عطف کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو مجرور متصل ہے تو اسی کتاب کو دوبارہ لائیں گے کتابو کا و کتابو زیدن اور اس کے بعد پھر میں نے بتلایا تھا کہ ایک اور مثال بھی ذہن میں رکھیں زربتو زیدن و عمرن زربتو زیدن و عمرن تو بل اتفاق یہ جو و عمرن ہے یہ معطوف ہے یہ مفعول معہن نہیں کیونکہ ما قبل میں معطوفن علی منصوب اس لئے اس پر بھی کیا آیا نصب تو زربتو زیدن و عمرن اس و عمرن میں اتفاق ہے یہ معطوف ہے اور کفاقہ و زیدن درہمون یہ بھی بالکل ایسی ہی مثال ہے کفاقہ فیل ہے اور کاف کیا ہے مفعول بھی ہی ہے اور و زیدن کا اس پر عطف ہے لہذا و زیدن اس کو معطوف ہی بنائیں گے اس کو مفعول معہو نہیں بنا سکتے تو بہرحال صاحب جامی نے تو ذکر کیا ہے میں نے کہا کہ شاید صاحب جامی کو حسبو کا و زیدن درہمون سے اشتبا ہوا حسبو کا و زیدن درہمون اس مثال کے اندر یہ و زیدن جو ہے مفعول معہو ہے کیوں حسبو کا و زیدن یہ زید کا عطف حسبو کا کی کاف ضمیر پر نہیں ہو سکتا کیونکہ کاف ضمیر مجرور متصل ہے مذافلے ہے اور ضمیر مجرور متصل پر جب عطف کرنا ہو تو اعادہ جار ضروری ہے تو حسبو کا و حسبو زیدن تو کہہ سکتے ہیں حسبو کا و زیدن نہیں کہہ سکتے تو اس صورت میں یہ جو و زیدن آیا یہ مفعول معہو ہے کس کا یہ کاف ضمیر کا یعنی اس کا مصاحب ہے اور یہ ضمیر معنی کے اعتبار سے مفعول بھی ہی ہے کیونکہ حسبو کا یہ کس معنی میں ہے کافا کا کے معنی میں ہے اور کافا کا کے اندر تو یہ کاف مفعول بھی ہی ہے معلوم ہوا مفعول معہو مفعول بھی ہی کا مصاحب بھی ہو سکتا ہے جیسے حسبو کا و زیدن درہم ان کے اندر ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو چنانچہ جہاں حسبو کا وزیدن درہمون ذکر ہوتا ہے ساتھ ہی اس کا معنی بھی ذکر کیا جاتا ہے کفا کا وزیدن درہمون تو شاید صاحب جامعی کو وہاں غلطی لگ گئی لکھنا تو وہ حسبو کا ہی چاہتے تھے تو بخیالی میں شاید کفا کا وزیدن درہمون انہوں نے لکھ دیا اور یہ بھی ممکن ہے یہ بھی ممکن ہے کہ شاید صاحب جامعی کی رائے ہی یہی ہو کہ کفا کا وزیدن درہمون اس کے اندر وزیدن مفعول معاہو بن سکتا ہے اور نحوی حضرات تو فرماتے ہیں کہ کفا کا وزیدن درہمون یہ بالکل زربتو زیدن وعمرن کی طرح ہے زربتو زیدن وعمرن اس کے اندر وعمرن مفعول معاہو نہیں ہو سکتا تو کفا کا وزیدن درہمون اس کے اندر بھی وزیدن مفعول معاہو نہیں ہو سکتا کیونکہ ماں قبل میں کاف زمین مفعول بھی کی ہے اس پر عطف ہو رہا ہے وہ بھی منصوب ہے اور آگے زیدن بھی منصوب ہے بات سمجھ میں آگئے لیکن شاید صاحب جامعی کی رائے یہ ہو کہ کفاقہ و زیدن درہمون اس کے اندر و زیدن مفعول معہو بن سکتا ہے تو بھئی پھر اشکال ہوتا ہے یہ تو دونوں مثالیں بالکل ایک جیسی ہیں زربت زیدن و آمران وہاں آپ کہتے ہیں کہ وہ مفعول معہو نہیں بن سکتا اور کفاقہ و زیدن درہمون یہاں پر بھی معطوف بھی ہو رہا عطف بھی ممکن ہے پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ معطوف معہو بن سکتا ہے تو پھر دونوں میں فرق کیا ہے تو پھر یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ وہاں پر زربت زیدن و عمران زربت زیدن و عمران وہاں ماں قبل میں جو معطوفن علی تھا اس پر لفظوں کے اندر نصب ظاہر تھا وہاں معطوفن علی کون زید زربت زیدن تو زید پر لفظوں میں نصب ظاہر ہے اس لئے و عمران اس کو بھی معطوف ہی بنائیں گے جبکہ یہاں پر فرق یہ ہے کہ کفاقہ یہاں کاف جو ہے اس پر نصب لفظوں میں ظاہر نہیں کیونکہ کاف ضمیر تو مبنی ہے بھئی تو یہ محلن منصوب ہے وہاں وہ جو زید تھا وہ لفظن منصوب تھا لہذا آگے معطوف ہی بنائیں گے اور یہاں لفظن منصوب نہیں ہے بلکہ محلن منصوب ہے یعنی نصب ظاہر نہیں ہو رہا جب نصب ظاہر نہیں ہو رہا تو وہ زیدن کو مفعول معاہو بنانا یہاں جائز ہے معطوف بھی بنا سکتے ہیں اور مفعول معاہو بنانا بھی جائز ہے شاید یہ رائے ہو شاید یہ رائے ہو صاحب جامع کی بھئی بات سمجھ میں آگئے تو میں نے دونوں احتمال ذکر کر دیئے کہ ہو سکتا ہے یہاں بے خیالی میں وہ کفا کا لگ گئے لکھنا حسبو کا ہی چاہتے تھے بے خیالی میں کفا کا لگ گئے اور ہو سکتا ہے شاید ان کے رائے یہ ہو کہ یہ کفا کا وزیدن دیرہمون ہے اس کے اندر وزیدن مفعول معاہو واقع ہو سکتا ہے کیونکہ یہ اس مثال سے مختلف ہے بھئی اور پھر صاحب جامع نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ مساحبت سے مراد یہ ہے کہ مشارکت فلفل کے ساتھ ساتھ مشارکت زمانی یا مشارکت مکانی بھی ساتھ ہو بھی لہٰذا واو عاطفہ کے بعد جو ذکر ہو اس کو لے کر اعتراض نہیں کیا جا سکتا جاءنی زیدن و عمرن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمر یہ بھی کیا ہے یہ بھی مساحب ہے کہتے ہیں نہیں بھئی مساحبت کا معنی صرف مشارکت فلفل نہیں ہے بلکہ مشارکت زمانی یا مشارکت مکانی بھی ہے اور جاء زیدن و عمرن عطف کے اندر صرف مشارکت فلفل ہوتی ہے مشارکت زمانی یا مشارکت مکانی نہیں ہوتی بھئی اور پھر اس کے بعد انہوں نے عامل بتلایا تھا کہ مفعول معاہو میں عامل کون ہے کون نصب دے رہا ہے تو بتلایا تھا کہ اگر فیل لفظوں میں موجود ہو تو وہ فیل عامل ہوگا بواستہ وعو کے کیونکہ درمیان میں وعو آ رہا ہے تو فیل عامل ہے کس کے واسطے سے وعو کے واسطے سے وہ وعو جو معاہ کے معنی میں ہے اور اگر فیل لفظوں میں نہیں ہے معنی کے اعتباس سے موجود ہے تو پھر وہ معنی فیل اس کے اندر عامل ہوگا بواستہ ہے واؤ کے بھئی آگے دیکھئے بھئی کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ أَيْ وُجِدَ الْفِعْلُ أَيْ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحَدْسِ فَيَعُمُّ الْفِعْلَ وَاسْمَيِّ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ وَالْصِفَةَ الْمُشَبَّحَةَ وَغَيْرَهَا جی پہلے مطن مطن دیکھئے فَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ لَفْظًا وَجَازَ الْعَطْفُ فَالْوَجْحَانَ بھئی اب آپ کو جگہیں بتائیں گے کہ کہاں پر مفعول معاہو بنانا جائز ہے اور کہاں پر جائز نہیں مفعول معاہو کس کے بعد آتا ہے واؤ کے بعد اور واؤ کے بعد معطوف بھی آتا ہے تو کہاں پر واؤ کے ماہ بعد کو معطوف بنائیں گے اور کہاں پر اس کو مفعول معاہو بنائیں گے اب وہ تفصیل بیان کرنے لگے ہیں یاد رکھو بھئی یاد رکھو کہ فیل یا تو لفظوں میں موجود ہوگا یا لفظوں میں موجود نہیں ہوگا کبھی فیل لفظوں میں ہوگا جَعَنِ زَيْدٌ وَعَمَرَن دیکھو یہاں جَعَا فِیل لفظوں میں موجود ہے اور کبھی فیل لفظوں میں نہیں ہوگا معنی کے اعتبار سے ہوگا جیسے مَا لَكَ وَزَيْدًا یہاں مَا لَكَ وَزَيْدًا کوئی فیل یہاں لفظوں میں موجود نہیں لیکن معنی کے اعتبار سے فیل موجود ہے اے ما تصنعو کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو کبھی فیل لفظوں میں ہوگا اور کبھی معنی کے اعتبار سے فیل ہوگا تو جب فیل لفظوں میں ہو اور عطف جائز ہو تو پھر دونوں وجہیں جائز ہیں جب فیل لفظوں میں ہو اور عطف جائز ہو تو وہاں دونوں وجہیں پڑھنا جائز ہیں جیسے دیکھو جا انی زیدن و عمرن جا فیل لفظوں میں موجود ہے اور زیدن و عمرن تو آپ عطف بھی کر سکتے ہیں آپ نے عمرن کا عطف کیا زیدن پر اور آپ چاہیں تو مفعول معاہو بھی بنا سکتے ہیں جا زیدن و عمرن بھی پڑھ سکتے ہیں توجہ ہے کیا بات ہوئی جب فیل لفظوں میں موجود ہو اور عطف جائز ہو تو پھر دونوں وجہیں جائز ہیں مفعول معاہو بنانا بھی جائز اور عطف کرنا بھی جائز ہے جا آنی زیدن و عمرن پڑھنا بھی جائز اور و عمرن پڑھنا بھی جائز ہے بھئی اور اگر فیل لفظوں میں تو ہے لیکن عطف جائز نہیں ہے تو پھر نصب ہی پڑھیں گے یعنی مفعول معاہو ہی بنائیں گے جیسے جئتو وزائدن جئتو وزائدن اب جئتو یہ تازمیر ہے ماقبل میں اور آگے وہ کے بعد لفظ زید ہے اور آپ اس زید کا عطف کرنا چاہتے ہیں تازمیر پر جو کہ مرفوع متصل ہے اور زمیر مرفوع متصل پر تو بغیر تاقید کے یا بغیر فصل کے عطف جائز نہیں تو پھر اس صورت میں نصب ہی پڑھیں گے جئتو وزائدن پڑھیں گے یہاں جئتو وزائدن نہیں پڑھ سکتے اور میں نے یہ بھی بتلایا کہ یہ صاحب کافیہ کا مذہب ہے جمہور کہتے ہیں جئتو وزائدن بھی آپ پڑھ سکتے ہیں البتہ یہ پسندیدہ نہیں ہے پسندیدہ یہ ہے جب آپ زمیر مرفوع متصل پر عطف کریں تو یا تو فصل ہونا چاہیے یا تاقید اس کی ہونی چاہیے تو کیا بات ہوئی اگر فیل لفظوں میں ہو تو عطف جائز ہوگا یا جائز نہیں اگر عطف جائز ہے تو دونوں وجہیں پڑھنا جائز ہیں رفع بھی اور نصب بھی اور اگر فیل لفظوں میں تو ہے لیکن عطف جائز نہیں تو پھر وہاں نصب ہی پڑھیں گے دوسری صورت اگر فیل لفظوں میں نہیں ہے بلکہ معنی کے اعتبار سے موجود ہے معنی کے اعتبار سے تو پھر وہاں بھی یہی دو صورتیں یا عطف جائز ہوگا یا عطف جائز نہیں اگر عطف جائز ہے تو پھر وہاں پر عطف ہی کریں گے وہاں پر عطف ہی کریں گے جیسے مال زیدن و عمرن مال زیدن و عمرن مجھے بتائیے کیا یہاں لفظوں میں کوئی فیل ہے مال زیدن و عمرن لفظوں میں کوئی فیل نہیں ہاں معلوم ہوا معنی کے اعتبار سے فیل ہے اس لئے کیونکہ معنی یہ ہے کہ ما یسنعو کیا کر رہے ہیں زید اور عمرن کیا کر رہے ہیں تو معنی کے اعتبار سے فیل ہے اب دیکھو فیل لفظوں میں موجود نہیں اور عطف جائز ہے مال زیدن و عمرن یہ عمر کا عطف کس پر ہے زید پر ہے اور جائز ہے کہ نہیں جائز جائز ہے کیونکہ ضمیر پر تو نہیں ہم عطف کر رہے ہیں ہم تو اس میں ظاہر پر عطف کر رہے ہیں تو جب فیل لفظوں میں نہ ہو معنی کے اعتبار سے ہو اور عطف جائز ہو تو پھر عطف ہی کریں گے مفعول معہو نہیں بنائیں گے وجہ یہ کہ اگر آپ مفعول معہو بنائیں گے مفعول معہو کے اندر عامل کون ہوتا ہے فیل یا معنی فیل اور یہاں پر تو فیل لفظوں میں نہیں ہے تو پھر اس کے اندر جو عامل ہے وہ معنی فیل ہوا کیا عامل ہوا معنی فیل کیونکہ لفظوں میں تو فیل ہے نہیں تو بلا ضرورت عامل معنی کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے جب عامل لفظی موجود ہے اس پر حمل کیا جا سکتا ہے آپ عطف کر دیں تو معطوف کے اندر تو عامل لفظی موجود ہے تو لہٰذا کس پر حمل ہو جائے گا عامل لفظی پر حمل ہو جائے گا توجہ ہے دیکھو نا مالی زائدین و عمرین اگر آپ اس کو پڑھیں گے مالی زائدین و عمرن تو یہ مفعول معہو آپ نے بنا دیا اور مفعول معہو بنائیں گے تو اس کے اندر عامل کس کو ماننا پڑھے گا فیل کو اور فیل لفظوں میں ہے یا معنی کی اعتبار سے ہے معنی کی اعتبار سے ہے تو بلا وجہ آپ عامل معنوی کی طرف چلے گئے حالانکہ یہاں عامل لفظی کی طرف بھی آپ جا سکتے ہیں کس طرح کہ عمرین کا عطف کر دیں زائد پر اور زائد کو جر کیا چیز دے رہی ہے لان جار رہا وہ لفظوں کے اندر موجود ہے تو جب عامل لفظی موجود ہے تو عامل معنوی کی طرف بلا ضرورت جانے کی حاجت نہیں ہے لہذا اس صورت میں عطف ہی کریں گے اور مفعول معہو نہیں بنائیں گے اور اگر فیل معنی کے اعتبار سے ہے لیکن عطف جائز نہیں جب عطف جائز نہیں پھر تو اور کوئی صورت ہی نہیں ہے پھر عامل معنوی کی طرف ہی جانا پڑے گا تو پھر اس پر نصب ہی پڑیں گے جیسے مالکہ وزائدن مالکہ وزائدن دیکھو اب یہاں پر لفظوں میں کوئی فیل موجود نہیں ہاں معنی کے اعتبار سے ہے کہ مالکہ وزائدن آپ اور زائد کیا کر رہے ہیں اور نیز مالکہ وزائدن میں زائد کا عطف کرنا چاہتا ہوں لکہ کی کاف زمیر پر زمیر مجرور متصل پر اور زمیر مجرور متصل پر تو عطف بغیر اعادہ جار کے جائز نہیں اور کاف کو جر کون دے رہا ہے لام اور وہ لام تو زائد پر موجود نہیں ہے لہذا معلوم ہوا زائد کا عطف کاف زمیر پر نہیں کر سکتے جب فیل لفظوں میں بھی موجود نہیں اور عطف بھی جائز نہیں ہے تو پھر اس کو مفعول معاہو ہی بنائیں گے بات سمجھ میں آگئے دیکھئے ذرا مطن مطن کہتے ہیں فَإِنْكَانَ الْفِعْلُ لَفْظًا وَجَازَ الْعَطْفُ اگر فیل جو ہے وہ لفظوں کے اعتبار سے ہو اور عطف جائز ہو فَالْوَجْحَانِ تو پھر دو وجہیں ہیں توجہ ہے جب فیل لفظوں میں ہوئے اور عطف جائز ہو تو دو وجہیں ہیں نَحْوُ جِئْتُ آنَا وَزَيْدُن وَزَيْدًا جِئْتُ آنَا وَزَيْدُن توجہ ہے یہ زیدن کا عطف کس پر ہے جِئْتُ کی تا پر ہے اور اس کے بعد تاقید بھی اس کی آ رہی ہے لہٰذا اس تا پر عطف جائز ہے زمینِ مرفو متصل پر عطف جائز ہے جب اس کی تاقید لائی جائے تو یہاں پر دیکھو جِئْتُ آنَا وَزَيْدُن اس کے اندر یہ فیل لفظوں میں بھی موجود ہے اور نیز عطف بھی جائز ہے تو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں جِئْتُ آنَا وَزَيْدُن یہ رفع پڑھا کس وجہ سے عطف کی وجہ سے اور جِئْتُ آنَا وَزَيْدُن منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں کس وجہ سے مفعول معاہو ہونے کی وجہ سے تو کہتے ہیں فَإِنْكَانَ الْفِعْلُ لَفْظًا وَجَازَ الْعَطفُ اگر فی لفظوں میں ہو عطف جائز ہو تو پھر دو وجہیں ہیں نَحُ جِئْتُ آنَا وَزَيْدُن وَزَيْدًا وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو وَإِلَّا میں نے آپ کو بتلایا تھا اللہ سے پہلے وَو آجائے تو پھر یہ اللہ حرف استثناء کے لیے نہیں ہے بلکہ اِنْ اور لَا سے مرقب ہے وَإِلَّمْ يَكُنْكَ ذَلِقُ اور اگر ایسا نہ ہو یعنی عطف جائز نہ ہو تو تَعَيَّنَ النَّسْبُ پھر نصب متعین ہے مِثْلُ جِئْتُ وَزَيْدًا جِئْتُ وَزَيْدًا دیکھو فیل لفظوں میں ہے لیکن عطف جائز نہیں کیوں نہیں جائز ہاں کیونکہ جیتو کے بعد اس کی تاقید نہیں آرہی یا کوئی فصل نہیں آرہا تو عطف جائز نہیں تو اس صورت میں نصب ہی پڑھیں گے تو اس وَزَيْدًا کو مَفْعُول مَعَهُو ہی بنانا پڑے گا اور فیل لفظوں میں موجود ہے وہ اس کے اندر عامل بن جائے گا اور میں نے بتایا جمہور کے نزدیک عطف بھی یہاں جائز ہے البتہ وہ پسندیدہ نہیں ہے آگے دیکھئے مطن کہتے ہیں وَإِنْكَانَ مَعْنًا اور اگر فیل معنہ کے اعتبار سے ہو وَجَازَ الْعَطْفُ اور عطف جائز ہو تو تعین العطف تو پھر عطف ہی متعین ہے جب فیل معنہ کے اعتبار سے ہو اور عطف جائز ہو تو پھر عطف ہی متعین ہے اس لیے کیونکہ اگر آپ اس کو مفعول معاہو بنائیں گے تو پھر تو آپ عامل مانوی کی طرف چلے گئے اور جب عامل اللفظی موجود ہے عطف کی صورت میں تو عامل مانوی کی طرف جانے کی کوئی حاجت نہیں لہٰذا مَا لِزَيْدٍ وَعَمْرٍ دیکھو یہاں پر عطف ہی کریں گے عمر کا زید پر وَعَمْرًا یہاں نہیں پڑھ سکتے ورنہ تو عامل مانوی ماننا پڑے گا عبارت سمجھ میں آرہی ہے تو کہتے ہیں وَإِنْكَانَ مَعْنًا اور اگر فیل معنہ کے اعتبار سے ہو وَجَازَ الْعَتْفُ وَعَتَفْ جَائِزُ وَتَعَيَّنَ الْعَتْفُ تو عطف متعین ہوگا نَحْو مَا لِزَيْدٍ وَعَمْرٍ عمر اور زید کو کیا ہوا یعنی وہ کیا کر رہے ہیں وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو یعنی عطف جائز نہ ہو تَعَيَّنًا نَصْبُتُ پھر نصب متعین ہے کیونکہ اب اور کوئی صورت ہی نہیں ہے نَحْو مَا لَكَ وَزَيْدًا یہاں زید کا عطف کاف زمیر پر نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ مجرور متصل ہے اسی طرح وَمَا شَأَنُكَ وَعَمْرًا یہاں بھی عمر کا عطف کاف زمیر پر نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ مجرور متصل ہے بھئی لِأَنَّ الْمَعْنَى مَا تَصْنَعُ اس لیے کیونکہ معنی جو ہے مَا تَصْنَعُ ہے ان سب کے اندر مَا تَصْنَعُ یا اس جیسا معنی ہے مَا لِزَيْدٍ وَعَمْرٍ اس کا کیا معنی ہے مَا يَصْنَعُ زَيْدٌ وَعَمْرٌ زید اور عمر کیا کر رہے ہیں اور مَا لَكَ وَزَيْدًا اس کا کیا معنی ہے مَا تَصْنَعُ وَزَيْدًا آپ زید کی معیت میں کیا کر رہے ہیں اور آگے وَمَا شَأَنُكَ وَعَمْرًا یہ کس معنی میں ہے یہ بھی اسی معنی میں ہے مَا تَصْنَعُ وَعَمْرًا آپ عمر کی معیت میں کیا کر رہے ہیں یہ معنی ہے لئن المعنی ما تصنعو اس لئے کیونکہ معنی کیا ہے ما تصنعو ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے اب آئیے سارے کو شرع کے ساتھ دیکھیں کہتے ہیں فَإِن كَانَ أَيْ وُجِدَ الْفِعْلُ بھئی کانا کے بعد صاحب جامی نے وجیدہ کا لفظ نکالا یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ کانا کے بعد وجیدہ یا یوجدو لائے جائے تو یہ بتلایا جاتا ہے کہ یہ کانا تاما ہے یہ کانا تاما ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کانا کبھی ناقصہ ہوتا ہے اور کبھی تاما دیکھو باقی افعال میں فاعل کے ساتھ بات پوری ہو جاتی ہے مفہول کو آپ ذکر کریں یا نہ کریں مثلا میں کہتا ہوں زارب تو میں نے پٹائی کی دیکھو آپ کو ایک بات پتا چل گئی کہ میں نے پٹائی کی ہے ہاں مفہول کا آپ کو پتا نہیں چلا کوئی حرج نہیں میں بتانا ہی نہیں چاہتا تھا میں آپ سے چھپانا چاہتا تھا یا ہو سکتا ہے مفعول کا آپ کو پہلے سے پتا ہو آپ کو اتنا پتا ہے زید کی پٹائی ہوئی ہے لیکن کس نے کی ہے یہ پتا نہیں تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا زراب تو میں نے پٹائی کی ہے تو فیل جو ہوتا ہے وہاں فائل کے ساتھ مل کر بات پوری ہو جاتی ہے مفعول کو آپ ذکر کریں یا نہ کریں بھئی جبکہ افعال ناقصہ میں ایسا نہیں ہے افعال ناقصہ وہ اسم کے ساتھ ساتھ خبر بھی چاہتے ہیں وہ اسم کے ساتھ ساتھ خبر بھی چاہتے ہیں کانا زید قائمان زید کھڑا تھا اب یہاں صرف یوں کہو کانا زید زید تھا آگے صفت ذکری نہیں ہے خبر ذکری نہیں ہے کہ کس حال پر تھا بھئی تو اس میں خبر کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو اس لئے یہ جو افعال ناقصہ ہیں ان کو افعال ناقصہ کہتے ہیں کہ ان میں کمی ہے کیا کمی ہے عام افعال مہاں پر صرف وہ جس کو رفع دیتے ہیں یعنی فاعل اس کے ساتھ بات پوری ہو جاتی ہے جبکہ کانا میں ایسا نہیں ہے کانا کے اندر ان کا اسم آ جائے اور اسم کیا ہوتا ہے کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے یعنی فاعل کی طرح ہی ہوتا ہے حتیٰ کہ صحب کافیہ تو کانا کے اسم کو کانا کا فاعل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں دیکھو فاعل ہوتا ہے مرفوع اور مفعول بھی ہوتا ہے منصوب تو کانا زیدن قائمان یہ زیدن کیا ہے کانا کا اسم یہ مرفو ہے تو صاحب کافیہ اس کو کانا کا فائل کہتے ہیں کانا کا اسم نہیں کہتے تو معلوم ہوا اس کا اسم فائل کے درجے میں ہے اور فائل جب آ جائے تو بات پوری ہو جاتی ہے لیکن افعال ناقصہ میں بات پوری نہیں ہوتی آگے خبر بھی لانا پڑتی ہے اس لئے ان کو افعال ناقصہ کہتے ہیں یعنی ان میں کمی ہے ان میں صرف فائل کے ساتھ مل کر بات پوری نہیں ہوتی البتہ کبھی کبھار کانا تامہ بھی آ جاتا ہے وہاں صرف فاعل پر بات پوری ہو جاتی ہے اور وہ کانا بمانے سبتہ کے ہوتا ہے کس معنی میں سبتہ کان الشیعو اے سبتہ الشیعو وہ چیز ثابت ہوئی یعنی وہ چیز ہے وہ چیز ہے یہاں کسی خبر کی ضرورت نہیں بس وہ ایک چیز کے ثبوت کے بارے میں آپ پتلانا چاہتے ہیں اس کی کوئی صفت لانا نہیں چاہتے یا جیسے کان المطر بارش ہوئی تو کانا کبھی ناقصہ آتا ہے اور کبھی تامہ جب تامہ ہوگا تو صرف فاعل پر بات پوری ہو جائے گی وہاں خبر لانے کی کوئی حاجت نہیں تو جب کانا کی تفسیر وجدہ یا یوجدہ کے ساتھ کی جائے تو یہ بتلانا مقصد ہوتا ہے کہ کانا تامہ ہے اس کے لئے صرف فاعل چاہیے آگے کسی خبر کی ضرورت نہیں تو کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ اَيْ وُجِدَ الْفِعْلُ جی ترجمہ کیجئے کانا وجدہ سے کیا پتا چلا تامہ ہے کانا تو کانا تامہ کس معنی میں ہوتا ہے سبتہ اور حسلہ اَيْ فَإِنْ فَإِنْ سَبَتَ الْفِعْلُ فَإِنْ حَسَلَ الْفِعْلُ معنی سمجھ میں آگیا یعنی فیل پایا جائے کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ اَيْ وُجِدَ الْفِعْلُ یاد رکھو آگے ایک اور کانا بھی آ رہا ہے چار پانچ سطروں کے بعد مطن مطن دیکھئے وَإِنْ كَانَ مَعْنًا وَإِنْ كَانَ مَعْنًا دیکھو یہاں پھر کانا آیا اور یہاں صاحب جامع کیا تفسیر کر رہے ہیں ذرا غور سے دیکھو وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مَعْنًا وہ جو پیچھے عبارت آئی تھی ذرا اس کو دیکھیں وہاں تھا فَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ لَفْزًا اور آگے ہے وَإِنْ كَانَ مَعْنًا بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ کانا ناقصہ ہے یہ کانا وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مَعْنًا اور یہ معنن کانا کی خبر ہے بات سمجھ میں آرہی ہے اور یہاں پر کیا کہا فَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ لَفْزًا عبارت میں نظر بھی ہے یا نہیں عبارت فَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ لَفْزًا یہاں بھی یوں کر سکتے ہیں یہ کانا کو اگر آپ ناقصہ بنا دیں اور الفعل کو کانا کا اسم بنا دیں اور لفظاً کو کانا کی خبر بنا دیں اور آگے بھی اسی طرح کی عبارت ہے وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مَعْنًا وہاں پر بھی کانا کا اسم کس کو بنا دیا الفعل کو اور معنی کو کیا بنایا کانا کی خبر تو ایک جگہ ایک ترکیب کی صاحب جامی نے کانا کو تاما بنایا اور پھر آگے ویسا ہی ایک اور کانا آیا تو اس کو ناقصہ بنایا بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ دونوں جگہ دونوں ترکیبیں ہو سکتی ہیں آپ چاہیں تو دونوں جگہ کانا کو تاما بنا دیں اور آپ چاہیں تو دونوں جگہ کانا کو ناقصہ بنا دیں تو کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ اَيْ وُجِدَ الْفِعْلُ اگر فعل پایا جائے اَيْ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحَدْسِ فعل کی تفسیر کر رہے ہیں اَيْ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحَدْسِ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ فعل سے یہاں فعل ہی نہیں مراد بلکہ فعل ہو یا شبے فعل ہو یعنی جس میں بھی حدث والا معنی یعنی مستر والا معنی پایا جائے آپ جانتے ہیں کہ اس میں فاعل وہ بھی فعل جیسا عمل کرتا ہے اس میں مفعول وہ بھی فعل جیسا عمل کرتا ہے صفت مشبہ وغیرہ یہ بھی فعل جیسا عمل کرتے ہیں تو یہ شبے فعل ہیں یہ کیا ہیں شبے فعل تو بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ فعل ہونا ضروری نہیں ہے فیل بھی ہو سکتا ہے اور شبہ فیل بھی ہو سکتا ہے لیکن صاحبِ کافیہ تو صرف فیل کا لفظ ذکر کر رہے ہیں تو بتایا کہ فیل سے مراد ہے وہ چیز جو حدث پر یعنی مستر پر دلالت کرے وہ چیز جو حدث پر دلالت کرے یعنی جس کے اندر مستر پایا جائے اور آپ جانتے ہیں مستر فیل میں بھی ہوتا ہے اس میں فائل میں بھی ہوتا ہے اس میں مفہول میں بھی ہوتا ہے صفتِ مشبہ وغیرہ سب کے اندر وہی معنی ہوتا ہے تو کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ اَيْ وُجِدَ الْفِعْلُ اَيْ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحَدْسِ اگر فیل یعنی وہ چیز جو حدث پر دلالت کر رہی ہے وہ پائی جائے فیل کا معنی ہم نے کیا کر دیا مَا يَدُلُّ عَلَى الْحَدْسِ کے ساتھ فَيَعُمُّ الْفِعْلَ وَاسْمَيِّ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ وَالْصِفَةَ الْمُشَبَّحَةَ وَغَيْرَهَا تو یہ عام ہوا یعنی شامل ہوا فیل کو بھی اس میں فائل اور اس میں مفعول کو بھی اور صفت مشبہ کو بھی اور ان کے علاوہ کو بھی جب ہم نے فیل کی تفسیر کس کے ساتھ کر دی مَا يَدُلُّ عَلَى الْحَدْسِ کے ساتھ کر دی معنی سمجھ میں آرہا ہے تو کہتے ہیں فَيَعُمُّ الْفِعْلَ وَاسْمَيِّ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ وَالْصِفَةَ الْمُشَبَّحَةَ وَغَيْرِهَا تو یہ عام ہو گیا فیل کو بھی اس میں فائل اور اس میں مفعول کو بھی اور صفت مشبہ کو بھی اور ان کے علاوہ کو بھی لفظاً فیل پایا جائے لفظوں کے اعتبار سے وَجَازَ اَيْ لَمْ يَجِبِ الْعَطْفُ وَلَمْ يَمْتَنِعُ جازہ کے آگے تفسیر کر رہے ہیں صاحبِ جامی اَيْ لَمْ يَجِبِ الْعَطْفُ وَلَمْ يَمْتَنِعُ یعنی عطف واجب بھی نہ ہو اور ممتنع بھی نہ ہو یہ کس کی تفسیر کر رہے ہیں جازہ کی جازہ کی توجہ ہے بھئی دراصل یہاں اشکال ہوتا ہے اشکال یہ کہ یہ اسی سطر میں آگے مثال آ رہی ہے ذرب تو زیدن وعمرن اس مثال یہ مثال میں نے بھی آپ کو لکھوائی تھی اور میں نے بتلایا تھا کہ اس مثال کے اندر یہ جو وعمرن آ رہا ہے اس کو معطوف ہی بنا سکتے ہیں اس کو مفعول معہو نہیں بنا سکتے کیونکہ سننے والے کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ نے مفعول معہو بنایا ہے کیونکہ عطف کی صورت میں بھی نصب آتا ہے اور مفعول معہو بنانے کی صورت میں بھی یہاں نصب آتا ہے تو معلوم ہو اس مثال کے اندر عطف واجب ہے تو اس مثال کے ادھر یہ اعتراض ہوتا ہے صاحب کافیہ کے ذابطے پر ادھر دیکھئے صاحب کافیہ کا ذابطہ بیان کر رہے ہیں اگر فی لفظوں میں ہو اور عطف بھی جائز ہو فالوجہانی تو کتنی وجہیں پڑھنا جائز دو رفع پڑھنا بھی جائز اور نصب پڑھنا بھی جائز ہے یعنی یوں کو وہاں مفعول معہو بنانا بھی جائز اور معطوف بنانا بھی جائز ہے لیکن یہ ٹوٹ جاتا ہے ذابطہ زربتو زیدن و عمرن جیسی مثالوں کے ذریعے زربتو زیدن و عمرن یہاں فی لفظوں میں موجود ہے اور عطف بھی جائز ہے فی لفظوں میں بھی ہے اور عطف بھی جائز ہے تو صاحب کافیہ تو کیا فرما رہے ہیں فالوجہانی وہاں دو وجہیں پڑھنا جائز ہیں معطوف بنانا بھی اور مفعول معہو بنانا بھی حالانکہ اس مثال کے اندر عطف واجب ہے مفعول معہو بنا ہی نہیں سکتے تو ذابطہ ٹوٹ گیا آپ نے تو کہا تھا جہاں فی لفظوں میں ہو اور عطف جائز ہو وہاں دو وجہیں ہیں لیکن یہاں تو ایک ہی وجہ ہے صرف معطوف بنا سکتے ہیں مفعول معہو نہیں بنا سکتے اشکال سمجھ میں آیا تو صاحب جامی اب اس اشکال کو حل کرنا چاہتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جازہ آیا عطف جائز ہو عطف جائز ہو اس سے امکان خاص مراد ہے امکان عام مراد نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے یہ امکان خاص اور امکان عام کی بحث میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں لیکن یہ بہت پہلے گزری تھی آپ بھول چکے ہوں گے یہ ذرا دوبارہ لکھیں بھئی دوبارہ لکھئے پوری بحث لکھ لیجئے پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی بھئی لکھئے بھئی جلدی جلدی لکھئے امکان دو قسم پر ہے امکان دو قسم پر ہے ایک امکان عام اور ایک امکان خاص ایک امکان عام اور ایک امکان خاص نمبر ایک امکان عام اس کی تعریف لکھئے امکان العام امکان العام ہوا سلب ضرورتی سلب سین لامبا سلب سلب کا کیا معنی ہوتا ہے نفی کرنا قضیہ سالبہ اور موجبہ آپ نے پڑا ہے تو سلب کا کیا معنی نفی امکان العام ہوا سلب ضرورتی عن جانب مخالف ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے آسان ترجمہ ہے بھئی لکھنے کی نیز دیکھو امکان عام وہ کہتے ہیں سلب ضرورتی عن جانب المخالف جانب مخالف سے ضرورت کی نفی توجہ ہے جانب مخالف سے ضرورت کی نفی یعنی جانب مخالف ضروری نہیں دیکھو دو جانبیں ہوتی ہیں ایک میں ہوگا وجود ایک میں ہوگا عدم دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں جب وجود ہے معلوم ہوا عدم نہیں ہے اور جب عدم ہے معلوم ہوا وجود نہیں وجود کا معنی کیا ایک چیز کا ہونا اور عدم کا کیا معنی نہ ہونا مثلا میں نے آپ سے کہا ہو سکتا ہے زید آیا ہو دیکھو میں آنے کو ذکر کر رہا ہوں یا نہ آنے کو ہو سکتا ہے زید آیا ہو آنے کو ذکر کر رہا ہوں نفی کا لفظ یہاں کوئی نہیں ہے ہو سکتا ہے زید آیا ہو اور دیکھو ہو سکتا ہے ممکن ہے اسی کو آپ ممکن کہتے ہیں ممکن ہے زید آیا ہو یہی امکان کی بات چل رہی ہے اسی کو امکان کہہ لو ممکن ہے کہہ لو یا ہو سکتا ہے کہہ لو تو یہ امکان ہے بھئی تو میں نے مثلا کیا کہا ہو سکتا ہے زید آیا ہو تو اس میں آنا ذکر ہے آنا ذکر جانب مخالف کیا نہ آنا یعنی عدم ہے معلومہ عدم ضروری نہیں معلومہ نہ آنا ضروری نہیں اور کبھی نہ آنا ذکر ہوتا ہے ہو سکتا ہے زید نہ آیا ہو دیکھو اب یہ کس چیز کا امکان ذکر کیا جا رہا ہے نہ آنے کا یعنی عدم کا امکان توجہ ہے تو عدم ذکر ہو رہا ہے تو عدم کی جانب مخالف کیا وجود عدم کی جانب مخالف کیا میں نے کیا کہا ہو سکتا ہے نہ آیا ہو نفل آیا تو یہ عدم ذکر ہو رہا ہے نہ آنا ذکر ہو رہا ہے اس کی جانب مخالف کیا آنا یعنی آنے کا وجود اس میں ذکر ہوگا بات سمجھ میں آگئی تو امکان عام کسے کہتے ہیں جانب مخالف سے ضرورت کا سلب جانب مخالف سے ضرورت کا سلب یعنی اگر ہونے کا ذکر ہے تو اس کی جانب مخالف کیا نہ ہونا یعنی عدم ضروری نہیں اور اگر نہ ہونا ذکر ہو تو نہ ہونے کی جانب مخالف کیا ہونا یعنی وجود ضروری نہیں ہے اچھا چلیے ذرا لکھئے میں پھر تفصیل بیان کرتا ہوں جی آگے لکھئے الامکان الخاص یہ اب امکان خاص کی تعریف آگئی الامکان الخاص هو السلب الضرورت عن الجانبین لکھ لیا الامکان الخاص امکان خاص وہ ضرورت کی نفی ہے دونوں جانب سے یعنی ہونا بھی ضروری نہیں اور نہ ہونا بھی ضروری نہیں سلب الضرورت ضرورت کی نفی ہے کہ ضروری نہیں ہے ہونا بھی ضروری نہیں اور نہ ہونا بھی ضروری نہیں وجود بھی ضروری نہیں اور عدم بھی ضروری نہیں اس کو امکان خاص کہتے ہیں آگے لکھئے الگ سطر امکان عام کی دو قسمیں ہیں امکان عام کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک امکان عام مقید بجانب الوجود ایک امکان عام مقید بجانب الوجود اور اسے لا يمتنعو سے تعبیر کرتے ہیں اور اسے لا يمتنعو سے تعبیر کرتے ہیں لکھ لیا کیا لکھا پہلی قسم امکان عام مقید بجانب الوجود اور اسے لا يمتنعو سے تعبیر کرتے ہیں دوسری قسم لکھئے نمبر دو امکان عام امکان عام مقید بجانب العدم مقید بجانب العدم اور اسے لا يجبو سے تعبیر کرتے ہیں اور اسے لا يجبو سے تعبیر کرتے ہیں لکھ لیا آگے لکھئے الگ سطر قضیہ موجبہ میں قضیہ موجبہ میں امکان عام ذکر ہو امکان عام ذکر ہو تو یہ امکان عام مقید بجانب الوجود ہے تو یہ امکان عام مقید بجانب الوجود ہے اور قضیہ سالبہ میں اور قضیہ سالبہ میں امکان عام ذکر ہو امکان عام ذکر ہو تو یہ امکان عام تو یہ امکان عام مقید بجانب العدم ہے آگے الگ سطر لکھئے امکان خاص میں امکان خاص میں جانبین سے ضرورت کا سلب ہوتا ہے جانبین سے ضرورت کا سلب ہوتا ہے یعنی وجود اور عدم دونوں سے یعنی وجود اور عدم دونوں سے اور اسے اور اسے لا یجب لا یمتنع سے تعبیر کرتے ہیں یعنی یعنی امکان خاص یعنی امکان خاص مقید بجانب الوجود بھی ہوتا ہے مقید بجانب الوجود بھی ہوتا ہے اور مقید بجانب العدم بھی اور مقید بجانب العدم بھی یہاں تک لکھ لیا اب اس کو تھوڑا سا سمجھ لو بھئی دیکھئے یہ امکان عام اور امکان خاص آپ پڑھتے رہتے ہیں کتابوں میں اور منطق کے اندر ذکر ہوتا ہے بڑا مشکل ہے طلبہ کو سمجھ میں ہی نہیں آتا بھئی انشاءاللہ اب آپ کو پوری طرح یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ امکان عام کسے کہتے ہیں امکان خاص کسے کہتے ہیں میں نے آپ کو بتلایا کہ امکان دو قسم پر ہے ایک امکان عام اور ایک امکان خاص امکان عام کہتے ہیں جانب مخالف سے ضرورت کی نفی یعنی جانب مخالف ضروری نہیں جانب مخالف ضروری نہیں مثلا ایک قضیہ قضیہ جانتے ہو قضیہ وہ قول جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے یعنی جملہ خبریہ جملہ خبریہ کو منطق میں کیا کہتے ہیں قضیہ زیاد عالم ہے دیکھو اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے تو یہ دو قسم پر ہے یہ قضیہ یا موجبہ ہوگا زیاد عالم ہے یا سالبہ ہوگا زیاد عالم نہیں ہے تو ایک میں ایجاب ہے زیاد کے لیے عالم ہونے کا اس بات ہے اور دوسرے میں زیاد سے عالم ہونے کی نفی ایجاب ہو تو اس کو کہیں گے قضیہ موجبہ اور سلب ہو تو اس کو کہیں گے قضیہ سالبہ کہیں گے بھئی سلب کا معنی ہوتا ہے نفی تو اس کے اندر نفی ہوتی ہے اس لئے اس کو سالبہ کہتے ہیں بھئی تو جو بھی قضیہ ہو اس میں جو قضیہ ہوگا اس میں یا ایجاب ذکر ہوگا یا سلب ذکر ہوگا یعنی ایک چیز کا ہونا ذکر ہوگا یا نہ ہونا اور اسی طرح یہ امکان ہے ہو سکتا ہے آپ بھی کلام میں عام استعمال کرتے ہیں کوئی ساتھی سے بات کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں ہو سکتا ہے زید امتحان میں پاس ہو جائے یا ہو سکتا ہے وہ امتحان میں فیل ہو جائے یا ہو سکتا ہے زید آ گیا ہو ہو سکتا ہے زید نہ آیا ہو تو ہو سکتا ہے یا ممکن ہے ایک ہی بات ہے تو یہ آپ امکان کا لفظ بولتے رہتے ہیں اپنے کلام میں اب اس کا کیا معنی ہوتا ہے اس کو سمجھ لیں دیکھو یہ جو آپ ہو سکتا ہے کہتے ہیں آگے کلام مصبت ہوگا یا منفی ہوگا ہو سکتا ہے زید آ گیا ہو دیکھو اس میں نفی نہیں ہے ایجاب ہے اور ایک ہے ہو سکتا ہے زیادہ نہ آیا ہو اس میں نفی ہے تو قضیہ موجبہ کے اندر وجود کا ذکر ہوتا ہے ہونے کا ہو سکتا ہے زیادہ آگیا ہو دیکھو ہونا ہے زیادہ کہ آنا ممکن ہے اور ایک ہے ہو سکتا ہے زیادہ نہ آیا ہو اس میں نہ ہونا یعنی عدم ذکر ہو رہا ہے تو قضیہ موجبہ کے اندر قضیہ موجبہ میں وجود کا ذکر ہوتا ہے تو قضیہ موجبہ کے اندر اگر امکان عام آ جائے تو وہ امکان عام مقید بجانب الوجود ہوگا وہ کیا ہوگا بھئی قضیہ موجبہ میں وجود ایک چیز کا ہونہ ذکر ہوتا ہے تو وہ اس میں امکان عام آئے تو وہ کونسا امکان عام ہوگا مقید بجانب الوجود اور قضیہ سالبہ کے ادنر اگر امکان آ جائے تو وہ کونسا ہوگا امکان عام مقید بجانب الادم کیونکہ سالبہ میں عادم یعنی نفی ذکر ہوتی ہے بات سمجھ میں آگئی اب دیکھو وجود کی جانب مخالف ہے عدم اور عدم کی جانب مخالف ہے وجود تو اگر وجود ذکر ہے مثلا میں نے کہا ہو سکتا ہے زید آگیا ہو ہو سکتا ہے زید آگیا ہو اس کی جانب مخالف کیا عدم عدم نہ آنا تو جانب مخالف ضروری نہیں کیا معنی عدم ضروری نہیں عدم جب میں کہوں ہو سکتا ہے زید آگیا ہو معلوم ہوا عدم ضروری نہیں اگر عدم ضروری ہوتا تو میں یہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے زید آگیا ہو اگر عدم ضروری ہو تو پھر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہو سکتا ہے زید آگیا ہو مثلا فرض کرو زید مکہ مکرمہ میں ہے اور ابھی آپ کی اس سے ٹیلی فون پر بات ہوئی آپ کو پکا پتا ہے زید اس وقت کہاں ہے مکہ مکرمہ میں ہے تو اب آپ اپنے ساتھی کو یہ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے زیدہ بھی گھر آ گیا ہو اس کا گھر مثلا لاہور میں ہے آپ کہہ سکتے ہیں اپنے ساتھی کو کہ ہو سکتا ہے زیدہ بھی گھر آ گیا ہو اب آپ ہو سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے کیوں کیونکہ اس وقت اس کا نہ آنا ضروری ہے وہ اس وقت آئی نہیں سکتا کیونکہ وہ بہت دور ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ہو سکتے ہیں آپ تب ہی کہتے ہیں جب عدم ضروری نہ ہو جب عدم اگر عدم ضروری ہوتا زید کا نہ آنا ضروری ہوتا تو آپ کہہ سکتے تھے ہو سکتے زید اپنے گھر ابھی آ گیا ہو یا دوسری مثال لے لو مثلا اونٹ ہے اور ایک ہے سوئی کا ناکہ بھئی سوئی کا سراخ جو ہے اب اونٹ کتنا بڑا ہے سوئی کا سراخ کتنا چھوٹا سا ہے اب یہ اونٹ اس سوئی کے ناکے میں سے نہیں گزر سکتا تو معلوم ہوا اونٹ کا سوئی کے ناکے سے نہ گزرنا ضروری ہے لازم ہے توجہ ہے تو اب کیا میں کہہ سکتا ہوں ہو سکتا ہے اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے نہیں کیونکہ جانب مخالف ضروری ہے جانب مخالف کیا عدم ضروری ہے جب عدم ضروری ہے تو میں نہیں کہہ سکتا ہو سکتا ہے کہ وجود میں امکان لے آؤ میں تو جب امکان ذکر کیا جائے تو اس کا مطلب ہے جانب مخالف ضروری نہیں ہے بھئی حالانکہ یہاں پر تو نہ گزرنا ضروری ہے تو جانب مخالف ضروری ہے تو قضیہ موجیبہ میں کیا ذکر ہوتا ہے ایک چیز کا وجود یا یوں کہ ایک چیز کا ثبوت اور قضیہ سالبہ میں کیا ذکر ہوتا ہے ایک چیز کا آدم ذکر ہوتا ہے اور وجود اور آدم ایک گسرے کے مخالف ہیں تو قضیہ موجیبہ کے اندر امکان عام آجائے تو وہ امکان عام مقید بجانب الوجود ہوگا اور قضیہ سالبہ کے اندر نفی ہوتی ہے تو وہ امکان عام مقید بجانب ال آدم ہوگا اور امکان عام جب مقید بھی جانب الوجود ہو یعنی آپ کہیں ہو سکتا ہے ایسا ہو تو جانب مخالف کیا معنیم وہ عدم ضروری نہیں جب ہی آپ یہ کہہ رہے ہیں اور جب قضیہ کے اندر نفی ذکر ہو ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو دیکھو نفی ذکر کر رہے ہیں یہ آپ تب ہی کہیں گے جب وجود ضروری نہیں ہوگا جانب مخالف سے ضرورت کی نفی تو میں نے کیا ذکر کیا ہو سکتا ہے زیادہ نہ آیا ہو وجود ذکر کر رہا ہوں یا عدم ذکر کر رہا ہوں عدم ذکر کر رہا ہوں اور عدم کی جانب مخالف کیا وجود معلوم ہے وجود ضروری نہیں میں تب ہی یہ کہوں گا جب وجود ضروری نہ ہو بھئی بات سمجھ میں آگئے اگر وجود ضروری ہے پھر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہو سکتا ہے زیادہ نہ آیا ہو تو یہ دو قسمیں ہوں امکان عام کی بھئی تو یہ جو امکان عام مقید بھی جانب الوجود ہوتا ہے اس کو لا امتنعوں سے تعبیر کرتے ہیں کسے لا امتنعوں سے یعنی ناممکن نہیں ہے میں نے کہا ہو سکتا ہے زیادہ آ گیا ہو یہ میں کب کہوں گا جب اس کا آنا ناممکن نہ ہو ہو سکتا ہے دیکھو ہو سکتا ہے کہہ دو یا ناممکن نہیں ہے کہہ دو ایک ہی بات ہے اگر وہ مکہ میں بیٹھا ہے تو پھر میں نہیں کہہ سکتا کہ ابھی زیادہ گھار آ جائے گا اگر وہ مکہ میں بیٹھا ہے پھر اس وقت گھر اس کا آنا ممکن نہیں یعنی عادتاً ممکن نہیں ہے عادتاً ممکن نہیں ہے کہ گھر اقدام اس وقت وہ پہنچ جائے ہاں بطور کرامت کے آ جائے وہ تو الگ بات ہے لیکن عادتاً یہ ممکن نہیں تو جب میں نے کہا ہو سکتا ہے زیادہ بھی گھر آ گیا ہو کیا مانا لا يمتنعو یہ امکان عام مقید بھی جانب الوجود ہے ہو سکتا ہے آ گیا ہو یہ کیا ہے امکان عام مقید بھی جانب الوجود اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں لا يمتنعو سے تعبیر کرتے ہیں معلوم عزیز کا اس وقت گھر آنا ناممکن نہیں ہے ممکن ہے بات سمجھ میں آگا تو امکان عام مقید بھی جانب الوجود اس کو لا يمتنعو سے تعبیر کرتے ہیں اور امکان عام مقید بھی جانب العدم اس کو لا يجبو سے تعبیر کرتے ہیں یعنی وہاں ضروری نہیں ہیں ضروری نہیں ہیں مثلا میں نے کیا کہا ہو سکتا ہے زید انہ آیا ہو ہو سکتا ہے زید نفیہ اس بات ہے نفیہ ہے تو یہ امکان ہے آپ مقید بھی جانب عدم ہوا اور اس کی جانب مخالف کیا وجود معلوم ہوا آنا ضروری نہیں جانب مخالف یعنی وجود یعنی آنا ضروری نہیں ہے تو اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں لا یعجیبو سے کس سے لا یعجیبو سے اچھا ہو سکتا ہے ابھی بھی بات پوری طرح واضح نہ ہوئی ہو یوں کریں ذرا اپنی کاپی پر ایک نقشہ بنائیے بھئی جلدی کیجئے چھوٹی سی ایک صورت ہم بنا لیتے ہیں یوں کرو صفحے کے درمیان میں ایک نقطہ لگائیں درمیان میں بھئی اس کے دونوں طرح اس نقطے کے آس پاس کوئی دو دو انچ جگہ ہونی چاہیے بس ایسی جگہ نقطہ لگاؤ درمیان میں نقطہ لگا دیں اب اس نقطے سے کوئی ڈیرڈ ڈیرڈ انچ کی تین لکیریں کھینچیں بھئی ایک پنکھا بنا دیں اس سے ڈیرڈ ڈیرڈ انچ کی ایک نقطہ لگایا اس نقطے سے دائیں بائیں نیچے یہ تین لکیریں کھینچ دیں بھئی پنکھے جیسی صورت بنا لیں اور زیادہ لمبی لکیریں نہ ہوں لیکن برحال ایک ڈیرڈ انچ کی ضرور ہوں کیونکہ ہم نے اس کے ساتھ لکھنا ہے تاکہ تحریر قریب قریب نہ ایک دوسرے سے دور رہے پنکھے کی صورت بنا لیں اچھا یاد رکھو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ تین قسم کی ہیں بنیادی طور پر کچھ وہ جن کا وجود ممکن ہی نہیں ہے اور کچھ وہ جن کا ہونا واجب ہے اور کچھ وہ ہیں جن کا ہونا نہ ہونا برابر ہے تو اس ایک لکیر کے کنارے پر لکھ دیں واجب بھئی کچھ چیزیں ہیں جن کا ہونا واجب ہے جیسے اللہ تعالی کی ذات ہے اللہ تعالی کی ذات جو ہے وہ واجب الوجود ہے اس کا ہونا ضروری ہے اگر اللہ کی ذات نہ ہو تو پھر باقی چیزوں کا وجود ممکن ہی نہیں ہے بھئی تو اللہ کی ذات واجب الوجود ہے تو ایک کنارے پر کیا لکھا ایک لکیر کے ایک لکیر کے کنارے پر کیا لکھا واجب دوسری طرف اوپر لکھ لیں ممتنع بھئی ممتنع کچھ چیزیں ہیں ان کا وجود ممتنع ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی جیسے شریک باری تعالی اللہ تعالی کا شریک اللہ کا شریک ممکن ہی نہیں ہے بھئی یا دوسری مثال لے لو جیسے لا شے لا وجود لا شے کا وجود ہو ہی نہیں سکتا لا شے ہو ہی نہیں سکتی بھئی کیونکہ جب بھی کوئی لا شے پائی گئی تو وہ تو لا شے نہ رہے گی وہ تو کیا بن جائے گی شے بن جائے گی اسی طرح لا وجود ممکن ہی نہیں ہے کہ پایا جائے کیونکہ لا وجود اگر پایا جائے گا وہ تو لا وجود نہ رہے گا بلکہ کیا بن جائے گا وجود بن جائے گا تو کچھ چیزیں ہیں واجب ایک کنارے پر آپ نے کیا لکھا واجب دوسرے خط کے کنارے پر کیا لکھا ممتنے ہیں کچھ چیزیں جو ہیں ممتنے ہیں یعنی وہ ہو ہی نہیں سکتی اور تیسری قسم ہے ممکن بھئی تیسرے کنارے پر لکھ لیں ممکن کچھ چیزیں ممکن ہیں یعنی ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے ہوں تب بھی ٹھیک نہ ہوں تب بھی ٹھیک اور یہ جیسے تمام چیزیں آپ کائنات میں دیکھ رہے ہیں یہ سب ممکنات ہیں ان کا نہ ہونا ضروری اور نہ نہ ہونا ضروری ہمیں اللہ نے پیدا فرمایا انسانوں کو اگر اللہ انسانوں کو پیدا نہ فرماتے تو بھی کائنات کا نظام اللہ چلا سکتے تھے کوئی اور مخلوق پیدا فرما دیتے تو گویا بنیادی طور پر چیزیں کتنی قسم کیوں ہو گئیں تین واجب ممتنے اور ممکن ممکن کس کو کہتے ہیں جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہو ہو تو بھی کوئی حرج نہیں نہ ہو تو بھی کوئی حرج نہیں اچھا اب اس پر نظر رکھیں یہ جو واجب ہے اس کو تعبیر کس سے کریں گے یعجیبو سے تو واجب کے ساتھ لکھ لیں یعجیبو واجب کے ساتھ لکھ لیں چھوٹا سا یعجیبو دیکھا اس چیز کا ہونا واجب ہے یعجیبو فیل ہے جب یہ یعجیبو ہے تو باقی دو چیزیں کیا ہو گئیں لا یعجیبو ہو گئیں تو ممتنے کے پاس بھی لکھ لو لا یعجیبو لا یعجیبو اور ممکن کے نیچے بھی لکھ لو لا یعجیبو ممکن کے نیچے بھی لکھ لو لا یعجیبو سورت سمجھ میں آرہی ہے واجب جو ہے وہ ہے یعجیبو جب وہ یعجیبو ہے تو ظاہر سی بات ہے باقی دونوں چیزیں ہیں لا یعجیبو ان کے ساتھ ہم نے لا یعجیبو لکھ لیا اچھا ان میں سے ایک قسم ہے ممتنع ممتنے کا کیا معنی ایمتنعو لہذا ممتنے کے پاس لکھ لیں یمتنعو یمتنعو لکھیں اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں یمتنعو سے جب یہ یمتنعو ہے تو باقی دونوں کیا ہو گئے لا یمتنعو تو باقی دونوں کے ساتھ لا یمتنعو لکھو بھئی واجب کے پاس بھی لا یمتنعو لکھو اور ممکن کے پاس بھی لا یمتنعو لکھو لکھ لیا آپ ذرا ممکن پہ نظر رکھیں جو ممکن تھا اس کے پاس دونوں قیدے آگئیں لا یعجیبو لا یمتنعو اس کا ہونا بھی ضروری نہیں اور نہ ہونا بھی ضروری نہیں تو یہ امکان خاص ہے بھئی یہ یہ امکان خاص ہے دیکھو اس کو میں نے لکھوایا تھا آپ کو کس سے تعبیر کرتے ہیں وہ جب بھی میں نے لکھوایا ذرا اس پر نظر رکھو وہ جو تعریفیں لکھوائیں امکان خاص میں جانبین سے ضرورت کا سلب ہوتا ہے اور اسے لا یعجیبو لا یمتنعو سے تعبیر کرتے ہیں دیکھو لا یعجیبو لا یمتنعو آگیا بھئی اور امکان عام وہ کتنی قسم پر تھا دو قسم پر ایک کو کس سے تعبیر کرتے ہیں ذرا دیکھو وہ جو میں نے تعریف لکھوائی ایک امکان عام مقید بھی جانبی الوجود ہے اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں لا یمتنعو سے اب ذرا اس نقشے پر نظر رکھو لا یمتنعو میں کتنی چیزیں آگئیں دو آگئیں واجب بھی آگیا اور ممکن بھی آگیا واجب بھی اور ممکن دونوں لا یمتنعو ہیں بھئی اور امکان عام مقید بجانب العدم اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں لا یجبو سے اور لا یجبو میں کتنی چیزیں آئیں لا یجبو میں بھی دو چیزیں آگئیں ممتنع بھی آگیا لا یجبو میں اور ممکن بھی آگیا توجہ ہے لا یجبو میں کیا کیا آیا ممتنع اور ممکن اور لا یمتنعو میں کتنی چیزیں آئیں تھیں دو چیزیں واجب اور ممکن یہ دو چیزیں لا یمتنعوں میں آئیں تھیں دیکھو اور مزید سمجھ لو مثلا میں آپ سے کہتا ہوں ادھر دیکھئے اب ذرا اس نقشے پہ بھی نظر رکھنا اور تعریف بھی سننا میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے زید آ گیا ہو آنے کو ذکر کر رہا ہوں وجود کو یا عدم کو وجود کو ہو سکتا ہے زید آ گیا ہو میں نے نفی والا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا تو یہ کیا ہے وجود کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ کونسا امکان ہوا امکان عام مقید بجانب الوجود اور اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں لا یمتنعوں سے کیسے لا یمتنعوں سے میں نے کہا ہو سکتا ہے زید آ گیا ہو اس کی جانب مخالف نکالو ذرا عدم بھئی اس میں کیا ذکر وجود ذکر ہے دوسرے تو جانب مخالف کیا عدم معلوم ہوا عدم ضروری نہیں یعنی زید کا نہ آنا ضروری نہیں اگر نہ آنا ضروری ہوتا تو میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے زید آ گیا ہو تو نہ آنا ضروری نہیں تو جب میں نے کہا ہو سکتا ہے زید آ گیا ہو تو یہ امکان عام ہے مقید بھی جانب الوجود اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں لا لا يمتنعو سے کس سے لا يمتنعو یعنی ناممکن نہیں ہے اس کا آنا اس کا آنا ناممکن نہیں ہے تو لا يمتنعو سے تعبیر کرتے ہیں اور اس میں کتنی صورتیں آ گئیں دو صورتیں واجب ہو وہ بھی اس کے اندر آ گیا اور ممکن خاص وہ بھی اس کے اندر آ گیا یہ امکان عام مقید بھی جانب الوجود ہے نا مقید بھی جانب الوجود جب مقید بھی جانب الوجود ہے معلوم ہوا جانب مخالف ضروری نہیں اور جانب مخالف کیا ہے عدم معلوم ہوا عدم ضروری بس صرف اتنا پتا چلا تو بچو ہے جب میں نے کہا ہو سکتا ہے زید آ گیا ہو تو جانب مخالف کیا عدم یعنی نہ آنا یعنی معلوم ہوا عدم ضروری نہیں نہ آنا ضروری نہیں جب نہ آنا ضروری نہیں تو آنا چاہے ضروری ہو یا نہ ہو دونوں آگئے اس کے اندر یوں کہا اور مختصر اللہ سننے ہو سکتا ہے زیدہ آگیا ہو یہ امکان عام میں مقید بھی جانی بھی وجود وجود ممکن ہے یوں کہا وجود ممکن ہے معلومہ عدم ضروری نہیں جب عدم ضروری نہیں تو وجود چاہے ضروری ہو چاہے ضروری نہ ہو دونوں اس کے اندر آگئے جیسے اس نقشے میں تھا ہاں نیچے ایک دو سطریں اور لکھ لیں پھر آپ کو شاید پھر پوری بات واضح ہو جائے آپ کے لئے لکھئے بھئی امکان عام مقید بھی جانی بھی وجود میں امکان عام مقید بھی جانی بھی وجود میں جانی بھی عدم سے ضرورت کی نفی ہوتی ہے جانی بھی عدم سے ضرورت کی نفی ہوتی ہے یعنی عدم ضروری نہیں یعنی عدم ضروری نہیں اور وجود خواہ ضروری ہو یا نہ ہو اور وجود خواہ ضروری ہو یا نہ ہو دونوں اس میں داخل ہیں دونوں اس میں داخل ہیں آپ کچھ بات سمجھ میں آئی امکان عام مقید بھی جانی بھی وجود میں کیا ذکر ہوتا ہے کہ عدم ضروری نہیں ہے باقی وجود چاہے ضروری ہو یا نہ ہو دونوں صورتیں آگئیں اس میں اسی طرح دوسرے دوسرا بھی سمجھ لیں امکان عام مقید بھی جانی بھی عدم اس میں بات سمجھ میں آگئی تو یہ ہے امکان عام بات سمجھ میں آگئی یہ ہم عام کلام میں بھی استعمال کرتے رہتے ہیں آپ بھی جیسے میں نے مثالیں ذکر کر دیں آپ کہتے ہیں ہو سکتا ہے زید آ گیا ہو آپ بھی کہتے ہیں ہو سکتا ہے زید نہ آیا ہو یا کوئی شخص ایک بات ذکر کرتا ہے کہ میں زید کے پاس جا رہا ہوں مجھے کچھ قرض کی ضرورت ہے آپ اس کو کہتے ہیں ہو سکتا ہے زید آپ کی مدد کر دے یا کبھی آپ کہتے ہیں ہو سکتا ہے وہ آپ کی مدد نہ کرے تو دیکھا ہو سکتا ہے وہ آپ کی مدد کر دے معلومہ یہ کونسا امکان ہے امکان عام مقید بھی جانبی الوجود معلومہ عدم ضروری نہیں عدم ضروری نہیں اور وجود وہ چاہے ضروری ہو یا نہ ہو دونے اس میں داخل ہو گئے اور پھر یہ امکان عام کو امکان عام کیوں کہتے ہیں اور امکان خاص کو امکان خاص کیوں کہتے ہیں وجہ یہ کہ امکان عام میں ایک وقت میں ایک قید ہوتی ہے یا صرف لا یمتنعو یا صرف لا یجبو توجہ ہے لا یجبو ہوگا یا صرف لا یمتنعو ہوگا جبکہ امکان خاص میں دونوں قیدیں ہوتی ہیں جیسے اس نقشے میں آپ نے دیکھا ممکن کے نیچے کیا آگیا تھا لا یجبو لا یمتنعو یعنی اس کا وجود بھی ضروری نہیں ہوتا اور عدم بھی ضروری نہیں تو اس میں دو قیدیں ہوتی ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں جتنی قیدیں بڑھتی جائیں چیز خاص ہوتی چلی جاتی ہے مثلا میں نے کہا مسلمان تمام دنیا کے مسلمانوں پر یہ صادق آتا ہے اب میں ایک قید بڑھاتا ہوں پاکستانی مسلمان اب دیکھو باقی دنیا کے مسلمان اس سے خارج ہو گئے صرف کن پر صادق آئے گا پاکستانی مسلمان پھر میں ایک اور قید بڑھاتا ہوں پاکستانی لاہوری مسلمان اب دیکھو پاکستان میں جو لاہور کے علاوہ مسلمان ہیں وہ بھی اس سے نکل گئے دیکھا تو جتنی قیدیں بڑھاتے جاؤ چیز میں تخصیص آتی جاتی ہے اس کے افراد کم ہوتے چلے جاتے ہیں تو امکانِ خاص کے اندر کتنی قیدیں دو لہذا اس کو کیا کہا امکانِ خاص اس میں قیدیں زیادہ اور دوسرے امکانِ عام میں ایک وقت میں ایک قید ہوتی ہے اس لئے اس کو کیا کہا امکانِ عام کہا بات سمجھ میں آگئی اب آئیے کتاب پر بھئی بات چلی تھی یہ جو آیا یہاں مطن میں آیا وجاز العطف جب فی لفظوں میں ہو اور عطف جائز ہو فالوجہانی تو دو وجہیں ہیں اس کے اندر بھئی یعنی آپ عطف بھی کر سکتے ہیں اور آپ مفعول معہو بھی بنا سکتے ہیں اس پر اشکال ہوتا ہے کہ زربتو زیدن و عمرن اس مثال کے اندر تو فی لفظوں میں بھی ہے اور عطف بھی جائز ہے لیکن یہاں تو دو وجہیں نہیں جائز یہاں تو ایک ہی وجہ ہے کہ عطف ہی کرنا پڑے گا اشکال سمجھ میں آیا تو چونکہ صاحبِ کافیہ کی عبارت پر اشکال ہو رہا تھا اس لیے انہوں نے بتلایا کہ یہ جو جازہ آیا اس سے اس سے امکان عام مراد نہ لیں اس سے امکان خاص مراد لے لیں سارا مسئلہ حل ہو گیا دیکھو کتنا مشکل مقام تھا صاحبِ جامی نے اس کو بہترین انداز میں حل کر دیا دیکھو اب ذرا سمجھو اس کو سوال یہاں جازہ آیا یہاں جواز کی بات ہو رہی ہے اور جامی امکان کو لے آئے یہاں کس کی بات ہو رہی ہے یہاں آیا جاز العطف عطف جائز ہو اور صاحبِ جامی کس کو لے آئے امکان کو لے آئے تو امکان یہاں کہاں سے آ گیا تو یاد رکھو بھئی عطف جائز ہو کیا معنی یعنی عطف ممکن ہو عطف جائز ہو کا کیا معنی عطف ممکن ہو تو یہاں امکان ہی تو ذکر ہو رہا ہے اور تو کوئی چیز نہیں ذکر ہو رہی اور امکان سے کونسا امکان مراد لیا امکان خاص مراد لیا اور امکان خاص کو کس سے تعبیر کرتے ہیں لَا يَجِبُ لَا يَمْتَنِعُ یعنی واجب بھی نہ ہو اور ممتنع بھی نہ ہو اب دیکھو وَجَازَ اَيْ لَمْ يَجِبِ الْعَطفُ وَلَمْ يَمْتَنِعُ اور وہ عطف جائز ہو یعنی واجب بھی نہ ہو اور ممتنع بھی نہ ہو عطف واجب بھی نہ ہو اور ممتنع بھی نہ ہو اور زرط زیدن وعمرن اس کے اندر تو عطف واجب ہے اس کے اندر تو عطف دیکھو یہ اس کو لے کر آپ احتراز ہی نہیں کر سکتے ہم نے کیا کہا کہ امکان سے کونسا امکان مراد ہے امکان خاص یعنی واجب بھی نہ ہو اور ممتنع بھی نہ ہو اور یہ تو واجب ہے عطف تو لہٰذا اس کو لے کر آپ احتراز نہیں کر سکتے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَجَازَ اَيْ لَمْ يَجِبِ الْعَطفُ یعنی عطف واجب بھی نہ ہو وَلَمْ يَمْتَنِعُ اور ممتنع بھی نہ ہو دیکھو لَمْ يَجِبْ یہ وہی لا يَجِبُ آگیا اور لَمْ يَمْتَنِعُ وہی لا يَمْتَنِعُ آگیا بھئی تو کہتے ہیں فَلَا يَنْ تَقِزُ بِمِسْلِ زَرَبْتُ زَيْدًا وَعَمْرًا تو زَرَبْتُ زَيْدًا وَعَمْرًا جیسی مثالوں کے در یہ یہ بات ٹوٹتی نہیں ہے یعنی اس پر احتراز نہیں ہو سکتا لِوَجُوبِ الْعَطفِ فِيهِ اس وجہ سے کیونکہ اس کے اندر تو عطف واجب ہے اور ہم نے کیا کہا واجب بھی نہ ہو اور ممتنع بھی نہ ہو اور اس کے اندر تو واجب ہے بھئی فَلْوَجْهَانِ تو دو وجہیں جائز ہیں اَيْلْعَطفُ وَالنَّصْبُ عَلَى الْمَفْعُولِيَّتِ جَائِزَانِ یعنی عطف اور دوسرا نصب مفعول ہونے کی بنا پر جائزانی یہ دونوں وجہیں جائز ہوں گی نَحْو جِئْتُ آنَا وَزَيْدٌ جِئْتُ آنَا وَزَيْدٌ یہ زید کا عطف کس پر ہے جِئْتُ کی تاز امیر پر یعنی مرفوع متصل پر اور اس کی تاقید لائی گئی لہٰذا یہ عطف جائز ہے تو فیل بھی لفظوں میں ہے اور عطف بھی جائز ہے تو کہتے ہیں نَحْو جِئْتُ آنَا وَزَيْدٌ بِالْرَفْعِ عَلَى الْعَطْفِ رفع کے ساتھ ہے یہ بنا پر عطف کے جِئْتُ آنَا وَزَيْدٌ یہ زیدون رفع کے ساتھ ہے عَلَى الْعَطْفِ بِنَا بَرْ عَطْفِ وَزَيْدًا بِالنَّصْبِ اور یہ زیدن یعنی زیدن کو نصب کے ساتھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں عَلَى الْمَفْعُولِيَّتِ بِنَابَرْ مفعول ہونے کے وَإِلَّا اَيْوَا اِلَّمْ يَجُزِي الْعَطْفُ اور اگر عطف جائز نہ ہو بل يَمْتَنِعُ بلکہ مُمْتَنِعَ ہو یہاں صاحب جامی صرف يَمْتَنِعُ لَائِ کیوں؟ بھئی وجہ یہ ادھر دیکھئے پیچھے کہا تھا جَازَ الْعَطْفُ اس سے کیا مراد ہے؟ امکان خاص یعنی لَمْ يَجِبْ وَلَمْ يَمْتَنِعُ توجہ ادھر دیکھو لَمْ يَجِبْ اور لَمْ يَمْتَنِعُ یعنی یوں کہو لَا يَجِبُ وَلَا يَمْتَنِعُ اس کے ذرا جانب مخالف لے آؤ اور اگر ایسا نہ ہو یعنی يَجِبُ وَرْ يَمْتَنِعُ تو دو چیزیں آ رہی تھیں لیکن صاحبِ جامی آپ کو بتلائیں گے کہ نہیں یہ جو نفی کی جا رہی ہے یہ نفی وہ جو پیچھے امکان خاص ذکر ہوا تھا اسی کے مطابق یہاں اس کی نفی نہیں مراد یہاں اس کی نفی نہیں مراد بلکہ یہاں صرف ممتنع مراد ہے دیکھو پھر سنو یہاں بتلانا یہ چاہتے ہیں صاحبِ جامی کہ ماقبل میں ماقبل میں امکان خاص ذکر تھا اور آگے آیا وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو تو اس سے بظاہر لگتا ہے کہ اسی امکان خاص کی نفی ہے پیچھے کیا ذکر تھا پیچھے امکان خاص تھا اور اگر ایسا نہ ہو یعنی امکان خاص نہ ہو اور امکان خاص کو کس سے تعبیر کرتے تھے لَا يَجِبُوا لَا يَمْطَنِعُوا تو اس کی نفی کر دو دونوں کی لَا يَجِبُوا کی نفی کی تو کیا بن گیا یجبو اور لا يمتنعو کی نفی کی تو کیا بن گیا يمتنعو تو گویا وإلا اور اگر ایسا نہ ہو بل يجب و يمتنعو یہ آنا چاہیے نا پیچھے امکان خاص ذکر تھا اس میں دو قیدیں تھیں لا يجب اور لا يمتنعو اور اللہ کے ذریعے اس میں نفی کر رہے ہیں اگر ایسا نہ ہو اور لا يجب لا يمتنعو کی نفی کیس طرح ہوگی يجب و يمتنعو واجب ہو اور منتنع ہو تو دونوں چیزیں آ رہی تھیں لیکن صاحب جامی نے بتلایا وَإِلَّا اَيْوَا اِلَّمْ يَجُزِلْ عَتْفُ اگر عطف جائز نہ ہو پھر عطف جائز نہ ہونے میں کتنی صورتیں آ رہی تھیں کیونکہ پیچھے امکان خاص ذکر تھا دو چیزیں کون کون سی يجب اور يمتنعو دونوں آ رہی تھیں لیکن بتلایا یہاں دونوں مراد نہیں ہیں بل يمتنعو یہاں صرف کیا مراد ہے يمتنعو مراد ہے بات سمجھ میں آگ بلکہ عطف ممتنعو تو تعینا نسبو تو پھر نصب متعین ہے بات سمجھ میں آگئی اسی لئے کہا وَإِلَّا اَيْوَا اِلَّمْ يَجُزِلْ عَتْفُ بَلْ يَمتنعو اور اگر عطف جائز نہ ہو بلکہ ممتنعو تو تعینا نسبو تو پھر نصب متعین ہے مِسْلُ جِئْتُ وَزَيْدًا یہ زیدن کا عطف تاز امیر پر کیوں نہیں ہو سکتا کیونکہ مرفوع متصل پر عطف کے لئے صاحبِ کافیہ کے نزدیک تاقید ضروری ہے یا فصل ضروری ہے لیکن جمہور کے نزدیک عطف ہو سکتا ہے البتہ پسندیدہ نہیں تو کہتے ہیں تعینا نسبو تو نصب متعین ہوگا مِسْلُ جِئْتُ وَزَيْدًا فَإِنَّ الْعَتْفَ فِيهِمْ مُمتنعُ اس لئے کیونکہ اس کے اندر عطف ممتنع ہے لِعَدَمِ الْفَاصِلَتِ اس لئے کیونکہ فاصلہ نہیں ہے یعنی فصل نہیں کیا گیا لَا بِتَاقِيدِ الْمُتَصِلِ بِالْمُنْفَصِلِ نَا تُو مُتَصِل کی تاقید منفصل کے ذریعے لاتے ہوئے وَلَا بِغَيْرِهِ اور نَا اس کے علاوہ کے لئے یعنی تاقید کے ذریعے بھی فصل نہیں کیا گیا اور اس کے علاوہ کے لئے بھی فصل نہیں کیا گیا تو یہاں عطف ممتنع ہے وَإِنْكَانَ الْفِعْلُ مَعْنًا اور اگر وہ فعل معنى کے اعتبار سے ہو اَمْرًا مَعْنَوِيًا مُسْتَمْبَطًا مِنَ اللَّفْصِلِ یعنی وہ فعل جو ہے وہ ایسی چیز ہے معنویا جو معنوی ہے معنى کے اعتبار سے ہے مُسْتَمْبَطًا مِنَ اللَّفْصِلِ لفظوں سے مُسْتَمْبَط کیا ہوا ہے استمباد کہتے ہیں کہ کلام میں غور کر کے نئی بات معلوم کرنا جیسے قرآن و حدیث میں غور کر کے نئے نئے مسائل نکالے جاتے ہیں اس کو بھی استمباد کہتے ہیں تو دیکھو جہاں فعل لفظوں میں نہ ہو جیسے مَا لَقَ وَزَيْدًا تو وہاں پر کلام کے اندر غور کر کے فعل کو استمباد کیا جاتا ہے کہ یہاں معنى کے اعتبار سے یہ والا فعل موجود ہے تو کہتے ہیں وَإِنْكَانَ الْفِعْلُ مَعْنًا اور اگر فعل معنى کے اعتبار سے ہو بھئی کیا معنى معنى کے اعتبار سے کہتے ہیں اَيْ اَمْرَمْ مَعْنَوِيَمْ مُسْتَمْبَطًا مِّنَ اللَّفْزِ یعنی وہ ایسا عمر معنوی ہو جس کا استمباد کیا گیا ہو لَأُسْ لَفْزِسَي وَجَازَ اَيْ لَمْ يَمْتَنِعِ الْعَطْفُ بھئی مطن میں آیا وَجَازَ الْعَطْفُ فعل معنى کے اعتبار سے ہے اور عطف جائز ہے پھر دوبارہ وہی عبارت آگئی پیچھے جو جازَ الْعَطْفُ آیا تھا وہاں جازَ سے کونسا امکان مراد لیا تھا امکان خاص لم يجب اور لم يمتنع کے ساتھ اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں وَجَازَ اَيْ لَمْ يَمْتَنِعِ یہاں کونسا امکان ہے لم يمتنع اَيْ لَا يَمْتَنِعُ اور لَا يَمْتَنِعُ یہ کونسا امکان تھا امکان عام اور وہ بھی کونسا مقید بجانب الوجود اور جازَ الْعَطْفُ دیکھو یہاں بھی کوئی حرف نفی نہیں حرف نفی نہیں تو یہاں پر جو ہے وہ امکان عام ہی مراد ہے وہاں چونکہ اشکال ہوتا تھا اس لئے وہاں ہمیں امکان خاص مراد لینا پڑا تو کہتے ہیں وَجَازَ اَيْ لَمْ يَمْتَنِعِ الْعَطْفُ اور جائز ہو یعنی ممتنع نہ ہو عطف تو تعین العطف تو پھر عطف متعین ہے حَيْسُ لَا يُحْمَلُ عَلَى عَمَلِ الْعَامِلِ الْمَعْنَوِيِّ بِلَا حَاجَتٍ بھئے جب فیل معنہ میں ہو اور عطف جائز ہو تو تعین العطف تو عطف متعین ہے حَيْسُ لَا يُحْمَلُ عَلَى عَمَلِ الْعَامِلِ الْمَعْنَوِيِّ بِ striving اس حیثیت سے کہ محمول نہیں کیا جائے گا کلام کو عَلَى عَمَلِ الْعَامِلِ الْمَعْنَوِيِّ عامل معنوی کے عمل پر بلا حاجت بغیر کسی حاجت بھئے عامل معنوی کی طرف تب جاتے ہیں جب کوئی حاجت پیش آ جائے تو جب عطف جائز ہے تو عطف کر دو عامل معنوی کی طرف جا کر اس کو مفہول معہو بنانے کی کوئی حاجت نہیں ہے حیث اللہ یحمل وعلا عمل العامل المعنوی یہ اس حیثیت سے کہ محمول نہیں کیا جائے گا اس کو عامل معنوی کے عمل پر بلا حاجت بغیر کسی حاجت کے معجواز وجہ آخر سات جائز ہونے ایک اور وجہ کے بھی وہو العطف اور وہ عطف ہے جب ایک اور وجہ بھی جائز ہے جو عطف ہے تو پھر عامل معنوی پر کلام کو محمول کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے یاد رکھو یہ ما استفامیہ یہ ہے مبتدہ اور لزید وعمرین یہ ہے اس کی خبر اور جار مجرور کے لئے ہمیشہ متعلق چاہیے تو کلام یوں ہے ما ثابتہ لزید وعمرین تو دیکھو یہاں پر لفظوں میں نہیں ہے صرف معنی کے اعتبار سے ہے اور عطف جائز ہے تو عطف ہی کیا جائے گا اور اگر ایسا نہ ہو یعنی عطف جائز نہ ہو بلکہ عطف ممتنع ہو تو تعین نصب تو پھر نصب متعین ہے حیث لا وجہ سواہو اس لئے کیونکہ عطف کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے آپ زید کی معیت میں کیا کر رہے ہیں یعنی آپ دونوں کیا کر رہے ہیں وَمَا شَأْنُكَ وَعَمْرَنْ شان کا معنی حالت آپ کے عمر کے ساتھ کیا حالت ہے یعنی آپ دونوں کیا کر رہے ہیں معنی اس کا بھی وہی ہے جیسے پیچھے آیا تھا مَا لِزَيْدٍ وَعَمْرِنْ زید اور عمر کو کیا ہوا یعنی وہ کیا کر رہے ہیں تو کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ تَنَعَ الْعَطْفُ فِيهِمَا اس لئے کیونکہ ان کے اندر عطف ممتنے ہے کس میں؟ مَا لَقَ وَزَيْدًا اس میں عطف کیوں ممتنے ہے؟ کیونکہ ضمیر مجرور پر عطف بغیر اعادہ جار کے جائز نہیں اور مَا شَأْنُكَ وَعَمْرَنْ اس میں کیوں عطف جائز نہیں؟ کیونکہ یہاں بھی کاف ضمیر مجرور متصل ہے تو کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ تَنَعَ الْعَطْفُ فِيهِمَا اس لئے کیونکہ عطف ان دونوں کے اندر ممتنع ہے لِأَنَّ الْعَطْفَ عَلَى الزَّمِيرِ الْمَجْرُورِ بِلَا اِعَادَةِ الْجَارِ غَيْرُ جَائِزٍ اس لئے کیونکہ ضمیر مجرور پر عطف کرنا بغیر اعادہ جار کے غیر جائز یہ جائز نہیں جار وہ چیز جو جر دینے والی ہے چاہے حرف جر ہو جیسے لکا کے اندر حرف جر ہے اور چاہے مضاف ہو جیسے شاہ نکا کے اندر مضاف ہے بھئی شان مضاف کاف ضمیر مضاف ہونی لے تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْعَطْفَ عَلَى الزَّمِيرِ الْمَجْرُورِ بِلَا اِعَادَةِ الْجَارِ غَيْرُ جَائِزٍ اس لئے کیونکہ ضمیر مجرور پر بغیر اعادہ جار کے عطف جائز نہیں ہے بھئی یہ احتراز کا جواب دے رہے ہیں احتراز یہ آپ نے کہا عمر کا عطف کاف ضمیر پر نہیں ہو سکتا کیونکہ ضمیر مجرور متصل ہے تو بھئی یوں کرو شان پر کر دو شان تو اس میں ظاہر ہے تو اس پر تو عطف ہو سکتا ہے تو کلام یوں بن جائے گا کیونکہ شان مرفو ہے تو عمر بھی کیا ہوگا مرفو ہوگا تو کہتے ہیں نہیں اگر ہم اس پر عطف کریں گے پھر تو معنی خراب ہو جائے گا ما شانکہ و عمران یہاں وعبہ مانے معا کے ہے کلام کا کیا معنی ما شانکہ آپ کیا کر رہے ہو معا عمرین عمر کے ساتھ یعنی عمر کی معیت میں متقلم یہ پوچھ رہا ہے کہ اے مخاطب آپ عمر کے ساتھ یعنی عمر کی معیت میں کیا کر رہے ہو آپ دونوں کیا کر رہے ہو معلوم ہوا دونوں کی شان پوچھ رہا ہے شان کا معنی حالت دونوں کی حالت پوچھ رہا ہے اور اگر آپ عمر کا عطف کر دیں شان پر شان یہ معطوفون علی ہے اور معطوف کا وہی حکم ہوتا ہے جو معطوفون علی کا تو یہاں شانکہ کی جگہ ذرا عمر کو لے آؤ وَمَا عَمْرٌ مَا شانکہ وَمَا عَمْرٌ گویا سوال یوں بن گیا اے مخاطب آپ کی کیا شان ہے آپ کیا کر رہے ہو وَمَا عَمْرٌ اور عمر کیا چیز ہے عمر کون ہے تو معلوم ہوا مخاطب کی تو شان پوچھی جا رہی ہے اس کی حالت پوچھی جا رہی ہے اور عمر کی ذات کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے حالانکہ متقلم کا یہ ارادہ تو نہیں ہے وہ تو دونوں کی حالت کے بارے میں سوال کر رہا ہے لہذا معلوم ہوا کہ عمر کا عطف شان پر بھی نہیں کر سکتے ورنہ معنی خراب ہو جائے گا کیا خرابی آئے گی مَا شَانُكَ وَعَمْرٌ معنی بن جائے گا اے مخاطب آپ کیا کر رہے ہو اور عمر کون ہے عمر کی ذات کے بارے میں سوال بن جائے گا حالانکہ دونوں کی شان پوچھنا مقصود ہے کہتے ہیں وَلَمْ يَجُزْ عَطْفُ عَمْرًا عَلَ الشَّانِ اور جائز نہیں ہے عمر کا عطف کرنا شان پر ایزی سوال وَعَنْ شَانِهِمَا اس لیے کیونکہ سوال دونوں کی شان دونوں کی حالت کے بارے میں ہے لَا عَنْ شَانِ أَحَدِهِمَا وَنَفْسِ الْآخَرِ نہ کہ ایک کی شان اور دوسرے کی ذات کے بارے میں سوال ہو ایسا نہیں ہے تو کہتے ہیں اس لیے کیونکہ سوال دونوں کی شان یعنی حال کے بارے میں ہے لَا عَنْ شَانِ أَحَدِهِمَا وَنَفْسِ الْآخَرِ نہ کہ ایک کی شان اور دوسرے کی ذات کے بارے میں وَإِنَّمَا حَكَمْنَا بِمَعْنَوِيَّةِ الْفِعْلِ فِي هَذِهِ الْأَمْثِلَتِ کہتے ہیں ہم نے حکم لگایا فعل کے معنوی ہونے کا ان مثالوں میں کہ ان مثالوں میں فعل معنوی طور پر موجود ہے لِأَنَّ الْمَعْنَى مَا تَسْنَعُوا وَمَا يُمَاسِلُهُ اس لئے کیونکہ ان کا معنی جو ہے مَا تَسْنَعُوا ہے وَمَا يُمَاسِلُهُ اور جو اس کے مشابہ ہو یعنی مَا تَسْنَعُوا اور اس کے مشابہ ہے ان کا معنی بھئی مطن میں تو صرف آیا لِأَنَّ الْمَعْنَى مَا تَسْنَعُوا کیونکہ ان کا معنی کیا ہے مَا تَسْنَعُوا آپ کیا کر رہے ہو لیکن صاحب جامعہ آگے فرما رہے ہیں وَمَا يُمَاسِلُهُ کہ ان کا معنی مَا تَسْنَعُوا اور اس کے مشابہ ہے یعنی سب کا معنی مَا تَسْنَعُوا نہیں بنتا کیونکہ تین مثالیں ذکر کی جیسے دیکھو مَا لَقَوَ زَائِدًا اس میں بھی مخاطب کی ضمیر ہے تو یہاں بھی مَا تَسْنَعُوا کا معنی ٹھیک بنتا ہے آپ کیا کر رہے ہو اور مَا شَانُقَوَ عَمْرًا اس میں بھی مخاطب کی ضمیر موجود ہے تو یہاں بھی معنی بنے گا مَا تَسْنَعُوا آپ کیا کر رہے ہو لیکن پیچھے جو مثال آئی تھی مَا لِزَائِدٍ وَعَمْرٍ یہاں تو کوئی مخاطب کا ذکر نہیں ہے تو یہاں کیا معنی ہوگا مَا تَسْنَعُوا تَسْنَعُوا تو مخاطب کا ذیغہ ہے آپ کیا کر رہے ہو یا مَا يَسْنَعُوا ہوگا معنی مَا يَسْنَعُوا زَائِدٌ وَعَمْرٌ زید اور عمر کیا کر رہے ہیں لیکن صاحبِ کافیہ نے تو کیا فرمایا لِأَنَّ الْمَعْنَى مَا تَسْنَعُوا کیونکہ ان کا معنی کیا ہے مَا تَسْنَعُوا ہے سب کا معنی تو مَا تَسْنَعُوا نہیں ما یو ما سلوہو اس لئے کیونکہ ان کا معنی ما تسنعو اور اس ما تسنعو کے مثل ہے ان کا معنی تو کہتے ہیں فمعنی ما شانو کا وزیدن جو ہے ما تسنعو وزیدن ہے ما شانو کا وزیدن کا کیا معنی ما تسنعو وزیدن یہ وہ بمعنی معا کے ہے بھئی ومعنی ما لکا وزیدن اس کا معنی جو ہے ما تسنعو وزیدن اس کا یہ معنی ہے اس میں بھی دیکھو ما تسنعو اس کے اندر انتظمیر فاعل ہے اور وَزَيْدًا مَفْعُول مَعَهُ بَنَایا بات سمجھ میں آگئے وَمَعْنَى مَالِ زَيْدٍ وَعَمْرِن اور مَالِ زَيْدٍ وَعَمْرِن کا معنی جو ہے مَا يَسْنَعُ زَيْدٌ وَعَمْرٌ وہاں دیکھو معطوف بنایا کہ زید و عمر کیا کر رہے ہیں بات سمجھ میں آگئے چلیے بس بھائی هذا هو المرام وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ